اللہ اکبر اہل اسلام کی 1446 سال کی ایک تاریخ ہے اتنی لمبی اور تعویل تاریخ کے دوران اہل ایمان یعنی مسلمان کبھی بھی آج تک شیطانی اثرات جناتی اثرات یا نیگٹیو انرجی سے اتنے متاثر نہیں ہوئے تھے جتنے آج مسلمان نیگٹیو انرجی جناتی بیماریاں یا روحانی مسائل کی وجہ سے متاثر ہو رہے ہیں آج کا مسلمان جس حد تک بے بس ہے شیطانی قوتوں کے سامنے جناتی اثرات کے سامنے یا نیگٹیو انرجی کے سامنے 1446 سال میں اس کی ایک بھی مثال نہیں ملتی 1446 سال میں کموں پیش پندرہ صدیوں میں ایک مثال بھی ایسی نہیں ملتی کہ مسلمان اتنے شیاطین کے سامنے جنات کے سامنے بے بس ہوں جتنے مسلمان آج شیاطین کے سامنے جنات کے سامنے جادوگروں کے سامنے حاسدین کے سامنے کفار مشرقین کے سامنے بے بس ہیں تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے یہ ہماری جو بے بسی ہے اس کی کئی وجہات ہیں کئی وجہات ہیں ان وجہات میں سے جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ ہے اللہ کی نافرمانی وہ ہے اللہ کی نافرمانی جب اللہ بلو اللہ کی نافرمانی بڑھتی ہے یا کوئی شخص وہ میں ہوں یا آپ ہوں یا کوئی بھی ہم میں سے ہو جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کے بدن کے اندر بدبو پیدا ہوتی ہے جب وہ نافرمانی ادنا درجہ کی ہوتی ہے تو بدبو بھی کم پیدا ہوتی ہے جون جو انسان یا مسلمان اللہ کی نافرمانی میں بڑھتا جاتا ہے تو وہ بدبو بھی بڑھتی جاتی ہے جس طرح کوئی بھی شخص ہے وہ نہایا نہیں ہے اب اس میں پسینے کی بو آ رہی ہے اگر وہ بدبو ہوگی کم درجے کی تو صرف اسی کو وہ آئے گی یا اسی کو وہ پریشان کرے گی اگر وہ دو تین دن سے نہیں نہایا کپڑے نہیں بدلے گرمی ہیں تو وہ بدبو محول کو بھی پریشان کرے گی جو آس پاس لوگ بیٹھے ہوں گے وہ بھی پریشان ہوں گے جس طرح آپ نے برش نہیں کیا دانس صاف نہیں کیے ٹھیک ہے کچھ وقت کے لئے دانس صاف نہیں کیے یا ایک دن دانس صاف نہیں کیے تو مو سے جو بو آئے گی وہ صرف آپ کو آئے گی یا آپ کو پریشان کرے گی آس پاس جو لوگ بیٹھے ہیں ممکن ہے کہ ان کو وہ بدبو نہ آئے یا ان کو وہ بو پریشان نہ کرے لیکن اگر آپ نے دو تین دن سے دانس صاف نہیں کیے تو اب یہ مسئلہ آپ کا ہے یہ مسئلہ محول کا نہیں ہے یا جو آس پاس لوگ بیٹھے ہیں جو آپ کے دانتوں سے یا آپ کے مو سے آنے والی بدبو سے پریشان ہو رہے ہیں یہ مسئلہ ان کا نہیں ہے بلکہ آپ نے مسئلہ ان کے لئے پیدا کر دیا ہے کہ دانت آپ نے صاف نہیں کیے تو بس واضح ہو گئی کہ بسا اوقات مسئلہ ایک شخص کا ہوتا ہے لیکن جب وہ مسئلہ بڑھ جاتا ہے تو اس مسئلے کی جو شدت ہے یا اس مسئلے کے جو اثرات ہیں یا اس مسئلے کے جو نتائج ہیں وہ محول کو بھی بگتنا پڑتے ہیں یعنی جو آس پاس لوگ ہوتے ہیں انہیں بھی بگتنا پڑتے ہیں جس طرح دو مہنے میں سالے دی کہ اگر کوئی شخص گندہ ہے میلہ کچیلہ ہے پسینے سے بھرا ہوا ہے یا پسینے کی بو آ رہی ہے اگر تو وہ ادنا درجہ کی کراہت ہے یا بدبو ہے تو صرف اسی کو پریشان کرے گی اسی کو متاثر کرے گی لیکن جب بدبو بڑھ جے گی تو جو بھی اس کے پاس بیٹھے گا اسے بھی بدبو متاثر کرے گی دوسری میں نے مثال دی دان صاف کرنے کی اگر دان صاف نہیں کیے ایک دن تو ممکن ہے کہ اتنی بو پیدا ہو کہ صرف اس شخص کو متاثر کرے جس نے دان صاف نہیں کیے لیکن اگر اس نے دو تین دن سے دان صاف نہیں کیے تو بدبو اس قدر زیادہ ہو جے گی کہ آس پاس کے لوگوں کو بھی متاثر کرے گی اسی طرح اللہ کی نافرمانی کا حال ہے کہ جب نافرمانی کم ہوتی ہے تو وہ اسی شخص کو متاثر کر رہی ہوتی عمومی طور پر لیکن جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی بڑھتی جاتی ہے شریعت کے احکامات کو توڑا جاتا ہے یا شریعت کے احکامات کا مزاق اڑایا جاتا ہے تو پھر اتنی بدبو اس شخص میں پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ محول کو بھی متاثر کرتی ہے اب نافرمانی کر رہا ہے اسلم قصور کس کا ہے اسلم کا لیکن اسلم کے ساتھ جو نظام جوڑا ہوا ہے وہ سارے نظام کو متاثر کرے گی اگر وہ دکان پہ بیٹے گا تو دکان پہ جتنے بھی ملازمین ہیں آنے والے گہاک ہیں وہ متاثر ہوں گے اگر وہ اسلم دفتر میں بیٹھا ہوئے ہیں تو دفتر میں جتنے بھی ملاقاتی آئیں گے سائل آئیں گے وہ سارے متاثر ہوں گے دفتر بھی متاثر ہوگا اسلم فیکٹری میں بیٹھا ہوئے ہیں تو ساری فیکٹری متاثر ہوگی اسلم مسجد سب کے سب متاثر ہوں گے جبکہ اللہ کی نافرمانی کرنے والا کون ہے اسلم ہے دوسرے نہیں ہیں کیوں اس کے بدن سے جو بدبو نکل رہی ہے دنیا میں کوئی ایسا میکانزم نہیں ہے کہ اس بدبو کو اسلم کی ذات تک محدود کر دیا جائے جس طرح میں نے آپ نے خشبو لگائی ہم یہاں محفل میں آگئے اب یہ ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ جو خشبو ہے یہ میری ذات تک محدود رہے میں نے اپنے ہاتھوں کو موتر کیا ہے یا اپنے جسم کو موتر کیا ہے یا اپنے لباس کو موتر کر کر آئے ہوں تو یہ میرے بس میں نہیں ہے کہ دوسروں کو خبر نہ ہو تو کو میں اپنی ذات تک مقید کر لوں ایک ہے کہ مسنوعی خشبو یا بدبو کا ہونا وہ الگ ہے میں جو آج بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب اللہ کی نافرمانی کی جاتی ہے تو انسان کے اندر بدبو پیدا ہوتی ہے جب اللہ اس کے رسول صلی اللہ کی عطاعت کی جاتی ہے تو اس شخص کے اندر خشبو پیدا ہوتی ہے اب میں آپ کی توجہ ایک نکتے کی طرف دلاتا ہوں تو بات آگے بڑھانا مجھے آسان ہو جائے گی آپ کے گھر میں چھوٹا مسوم بچہ ہے دو سال سے کم عمر کا جتنا بچہ دو سال سے کم عمر کا ہوگا آپ اس بچے کو اپنے قریب کر سنگ اس کے اندر سے ایک عجیب بہک ہوتی ہے اس بچے کے اندر خشبو ہوتی ہے کبھی بھی کسی بچے کے اندر بدبو نہیں ہوتی حالانکہ وہ بھی تو ہماری اولاد ہے نا ہماری طرح وہ انسان ہے انسان کا بچہ ہے ہمارے بدن سے بدبو آتی ہے لیکن بچے کے بدن سے بدبو نہیں آتی کیوں وہ گناہوں سے بالکل پاک ہے ابھی اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہے ہفتہ پہلے مہینہ پہلے چار مہینے پہلے ابھی اس نے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کی یا وہ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرنے کی ابھی طاقت نہیں رکھتا تو اس لیے جو بچہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے اس کے بدن کے اندر ایک عجیب مہک ہوتی ہے اس لیے تو مائے پاؤں بھی چوم رہی ہوتی ہیں چاٹ رہی ہوتی ہیں یعنی کوئی انہیں نہیں معلوم ہوتا کہ کس حصے کو چوم نہیں نہیں چوم ایک مہک آرہی ہوتی ہے ایک خشبو آرہی ہوتی ہے اب اس کو آپ لے کر آئیں اولیاء اللہ کے طرح جب لوگ مشایق کے پاس جاتے ہیں اولیاء اللہ کے پاس جاتے ہیں سالحین کے پاس جاتے ہیں تو وہ ایسے ہی ٹوٹ پڑتے ہیں جیسے ماں اپنے بچے پہ ٹوٹ پڑتی ہے ممتہ کے ہاتھ مجبور ہو کے اس کو چومتی ہے چٹتی ہے گلے لگاتی ہے یعنی اس کا بس نہیں شلتا کہ اس کو کچھا چھواج یا کچھا کھا جے یا اپنے بدن کے اندر اتار لے یعنی وہ ممتہ کے ہاتھ یا جذوات کے ہاتھ ماں اتنی مجبور ہو جاتی ایسا ہوتا ہے اسی طرح اولیاء اللہ جب ان کے ہاں ان کے متلقین عقیدت ماند آتے ہیں تو اولیاء اللہ کی روح سے اولیاء اللہ کے بدن سے ایک ایسی خشبو ہوتی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کبھی اپنی ماں کا یا اپنے باپ کا ہاتھ نہیں چوما پاؤں نہیں چوما ماتھا نہیں چوما یا کندے پہ جسم کے کسی اسی پہ بوسا نہیں دیا وہ ایک وہ شخص جس کو جانتے بھی نہیں ہے اس کو پر ایسا پرتاؤ آتا ہے کہ وہ پاؤں چومنے پہ یعنی قدم بوسی پہ مجبور ہو جاتے ہیں یا اللہ والوں کا ہاتھ چوم نہ وہ اپنے لئے آزاز سمجھ پھر جب وہ ہاتھ چوم لیتے ہیں یا ماتھ چوم لیتے ہیں یا جسم کے کسی حصے کو مس کر لیتے ہیں تو وہ اپنے اندر ایک عجیب فرط محسوس کرتے ہیں مسررت ان کو ہوتی ہے اقتمانیت ان کو نصیب ہوتی ہے جیسی ماں اپنے بچے کو چوم لیتی ہے تو وہ ایک عجیب اتمنان کی قیفیت کو پا لیتی ہے اسی طرح جو متعلقین اولیاء اللہ کے مشاہعق ہوتے ہیں جب وہ اپنے شیخ کے ساتھ مسافہ کر لیتے ہیں ہاتھوں پہ بوسا دے لیتے ہیں ماتھے پہ بوسا دے لیتے ہیں پگڑی پہ بوسا دے لیا کندے پہ بوسا دے لیا جہاں کسی کا بس چلا تو ان کو ایک عجیب کیفیت نصیب ہوتی ہے یہ کیوں ہوتی ہے کہ ان کی اندر مہک ہے اللہ کی نافرمانی سے وہ بچ رہے ہیں جب اللہ کی نافرمانی نہیں ہوتی تو بدن کے اندر خشبو ہوتی ہے بدن کے اندر کشش ہوتی ہے جس طرح معصوم بچے کے اندر ایک عجیب کشش ہوتی ہے لیکن جب وہ بچہ جون جون بڑھا ہوتا جاتا ہے وہ معصومیت کم ہوتی جاتی ہے کشش کم ہوتی جاتی ہے جب کہ ولایت کے میدان میں کیا ہے کہ جون جون انسان ولایت کے مقامات تیہ کرتا اگلے دن اور درجے کا یعنی اس کا تقوی بڑھتا جا رہا ہے وہ گناہوں سے پرہیز کرتا جا رہا ہے جتنا وہ گناہوں سے پرہیز کرتا ہے اس کا بدن اس کی روح اتنی زیادہ موتر ہوتی جاتی ہے اس کا بدن اس کی روح اتنی زیادہ پرکشش ہوتی جاتی جس معصوم بچہ ہمارا ہو یا کسی کا ہو بزار میں ہم ہوں مسجد میں ہوں خانکہ میں ہوں ہم جانتے بھی نہیں تو ہم لپک پڑتے ہیں اس بچے کی طرح بغیر یہ سوچے کہ یہ بچہ میرا ہے یا نہیں یا میں اس کو پیار دوں گا یا پیار کروں گا یا چوم گا تو اس کی ماں یا اس کا والا ہو تو بچہ بن کے تو تلہ بن کے ہم اس سے ماتا چومنا قدم بوسی کرنا یا ان کو نظر و نیاز دینا ہدیہ دینا ہم عزاز سمجھتے ہیں جس طرح بچے کو ہم ٹوفی دیتے ہیں بچے نے ٹوفی مانگی نہیں ہم دے کر خوش ہو رہے ہوتے ہیں اسی طرح جو اولیاء اللہ مشایخ ہیں ہم ان کو خدمت دے کر یا نظر و نیاز دے کر یا ہدیہ دے کر خوش ہو رہے ہوتے ہیں ان کو چوم کر خوش ہو رہے ہوتے ہیں اللہ اس سارے کے پیچے کیا ہے تقوی اس سارے کے پیچے کیا ہے تقوی جو معصوم بچہ ہیں اس کے پیچے گناہ نہیں ہے جو اولیاء اللہ ہیں ان کے پیچے گناہ نہیں کیونکہ وہ توبہ کر چکے ہیں اور آگے وہ زندگی اللہ اس کے رسول کی عطاعت والی گزارے جب کہ اس کے برعکس جب بچہ تین سال سے بڑا ہو جاتا ہے اب جب وہ باتیں کرنے لگتا ہے تو کچھ غلط باتیں سیکھتا ہے گالیاں سیکھتا ہے بری باتیں سیکھنا شروع ہوتا ہے ماں باپ کو بڑوں کو زج کرنا سیکھتا ہے یا اور غلط حرکتیں سیکھتا ہے اس کی معصومیت کم ہونا شروع ہو جاتی ہے اس کے اندر کشش کم ہونا شروع ہو جاتی جب بچہ پانچ شی سال کا ہو جاتا ہے تو کبھی دیکھا ہے اس بچے کو کسی کو چومتے پھر ماں باپ اور اس کے درمیان بھی فاصلہ آنا شروع ہو جاتا ہے وہی ماں جو بچے کو سر تپا چومتی چارتی تھی اب اس کی وہ کیفیت نہیں رہ جاتی اس طرح باپ سی کراہت محسوس ہوتی ہے جس طرح اب یہاں کوئی نشئی آجے سگرٹ پینے والا آجے کوئی بدماش لچہ لفنگا آجے وہ جو ہی بیٹھے گا تو کوئی ایک عجیب کراہت محسوس ہوگی عجیب کراہت محسوس ہوگی اب میں جو مہرمائے بینے بیٹی سن رہی ہیں میں ان کو متوجہ کرنے کے لئے ان کے لئے بھی ایک مثال دیتا ایک خاتون آجا دی بڑی عمر کی اللہ اللہ کرنے والی باپردہ ہیں عابدہ ہیں زہدہ ہیں ٹھیک ہے ان کے چہرے کے اوپر ایک عجیب محسوس ہوگی ایک نورانیت ہوگی جب وہ امہ جی وہ آنٹی پاس بیٹھیں گی تو ہر خاتون ان سے ملنے کو تڑپے گی مسافہ کریں گی پیار کریں گی امہ جی آپ یہاں بیٹھ جئے آپ نے کچھ کھانا پینا تو نہیں میں پانی لا دوں میں آپ کو لنگر لا دوں وہ بھی خاتون ہے لیکن ایک خاتون ہے جو گناہ کرتی ہے اللہ کی نفرمانی کرتی زنا جیسے گناہ کبیرہ کی مرتقب ہے یا آج کے دور میں سارا دن سوشل میڈیا پہ آنکھوں کا زنا کر دی ہے اللہ کی نفرمانی کر دی ہے اس کے چیرے کے اوپر ایک عجیب لانت ہوگی اس کے ہاتھوں کے اوپر اس کے چیرے کے اوپر ایک عجیب لانت ہوگی اور اس کی فنگا عوارہ آ کر بیٹھ جائے تو کوئی اس کے ہاتھ چومنا چاہے گا کوئی اس کے پاؤں چومنا چاہے گا ہم تو اسے کلام کرنا نہیں چاہیں گے مو لگانا نہیں چاہیں گے کیوں نہیں چاہیں گے ہمیں کیسے پتا جال گیا کہ یہ لچہ لفنگ ہے اس کی نیگٹیو انرجی ہمیں بتا رہی ہے اس کی نافرمانی ہمیں بتا رہی ہے اس کی نیگٹیو انرجی ہمیں قریب نہیں ہونے دے رہی اور اولیاء اللہ کو ہم جانتے نہیں لیکن ہم دوڑے جا رہے ہیں کیوں ان کی پوزیٹیو انرجی ہمیں اٹریکٹ کر رہی ہے ہیلنگ انرجی ہمیں اپنی طرف کھین چلی یہ سارا فلسفہ میں نے اس لیے سمجھایا ہے کہ جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کی روح کے اندر اس کے بدن کے اندر ایک عجیب بدبو پیدا ہوتی ہے جب بدبو پیدا ہوگی یہاں سے بات بڑی حساس ہے اور ہمارے موضوع کی ہے جب بدن کے اندر بدبو پیدا ہوگی اب اللہ کا بنائے جب اللہ کی نافرمانی کی جاتی ہے کسی بھی رنگ میں ہو کسی بھی درجے کی ہو تو بدن میں کیا پیدا ہوگی بدبو تو بدبو خوراک کس کی ہے جنات کی شیعتین کی وہ اپنی خوراک لینے کے لیے لپکیں گے وہ اپنی خوراک لینے کے لیے دھوڑیں گے جس طرح اب نہیں دینا پڑے گا اس طرح ساؤنڈ سسٹم میں کوئی اعلان نہیں کروانا پڑے گا جو یا اپنے گھر میں کہیں میٹھا رکھ دیا بس پھر ان کو آتے دیکھو اسی طرح اللہ جب نے اللہ کی نافرمانی کی پھر جنات کو آتے دیکھو یہ بات آج مسلمان کو سمجھ نہیں آ رہی آج مسلمان یہ کہتا میرے گھر پہ جنات ہیں میرے پہ جنات اثرات ہیں میرے پہ جادو ہو گیا میرے گھر پہ جادو ہو گیا میرے کاروبار پہ جادو ہو گیا تو میں نے دلائل کے ساتھ آپ کو بات سمجھائی ہے کہ قصور چھونٹیوں کا نہیں ہے قصور اب دودھ آپ نے رکھ دیا کھلا اس کو پر ڈھٹکن نہیں ہے اس میں مکھی گر گئی اب مجھے بتاؤ قصور دودھ کا ہے قصور مکھی کا ہے یا قصور اس کا ہے جس نے دودھ کو کھلا رکھ دیا تو اسی طرح جنات کا آجانا یا بدبو کا پیدا ہو جانا یہ ہمارا موضوع نہیں ہے ہمارا موضوع یہ ہے کہ جس نے اللہ کی نافر مانی کی ہے اب بدبو پیدا ہو کر رہے گی تو جب بدبو ہوگی تو شیعتین آ کر رہیں گے تو جب شیعتین آ جائیں گے تو وہ کیا کریں گے سب سے پہلے تیرے رزق کے اندر بے برکتی آئے گی اب جاگتے رہیے گا میں دو بھی پٹکہ مارنے تو پھر آپ کہیں کہ حضرت صاحب آپ نے زیادہ دو دیا ہے اب جب شیعتین آ جائیں گے اب یہ بات آپ یہاں تک سمجھ گئے کہ شیعتین کو کون لے کر آیا ہے اے پھوپی لے کر آئی ہے جھٹانی لے کر آئی ہے درانی لے کر آئی ہے سامنے والا ہمسایہ لے کر آیا ہے یہ میں لے کر آیا ہوں کہ میں نے اللہ کی نافرمانی کی نماز میں نے نہیں پڑی قرآن کی تلاوت میں نے نہیں کی صدقہ زکاة میں نہیں دیتا اشر میں نہیں دیتا بہنوں کا حصہ میں نے دبایا ہوا ہے سارا دن غیبت جھوٹ میں بولتا ہوں مجھے بتاؤ دوسروں کا کیا قصور ہے جنات کا کیا قصور ہے یا بدن میں روح میں جو بدبو پیدا ہو رہی ہے اس میں بدن اور روح کا کیا قصور ہے نافرمانی تو اللہ کی میں کر رہا تو جب بدبو پیدا ہوئی تو شیعتین آگے شیعتین آگے شیعتین چھاگے شیعتین نے آپ کو گھیر لیا جہاں آپ رہتے ہیں اس گھر میں بسیرہ کر لیا اب یہ گھر بن گئے ہے شیعتین کا دیرہ یہ گھر بن گئے ہے شیعتین کا مسکر اب جس گھر میں شیعتین آ جائیں گے وہ کیا کریں گے سب سے پہلی علامت یا سب سے پہلا عذاب جو تیرے اوپر ٹوٹے گا اللہ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے وہ ہوگا مالی تنگ دستی تو کروڑوں بھی کماتا ہوگا سب سے پہلے شیعتین برکت کو اٹھاتے ہیں برکت کو اٹھاتے ہیں اب یہاں سمجھ لیے گا کہ برکت کیا ہوتی ہے یہ گوشت کی اندر ایک مہک ہوتی ہے شیعتین جنات گوشت کی بوٹیاں نہیں کھاتے خوشبو اس کی جو ہے وہ ان کی خوراک ہے جس گوشت کو شیعتین مس کر جیں گے وہ اندر سے گوشت کی جو مہک ہے گوشت کی جو خشبو ہے اس کو نکال لیں گے باقی جو گوشت رہ جائے گا وہ کھوکھلا ہو جائے اس کے اندر بے برکت ہی ہو جائے گی اس لئے نبی صلی اللہ نے شاہ فرمایا کہ جس نے کھانا بسم اللہ شریف کے بغیر کھایا اللہ برکت کو اٹھا لیتا ہے یا کوئی کام بھی ہم نے کیا اور اللہ کے نام سے شروع نہیں کیا اللہ کے نبی صلی اللہ نے شاہ فرمایا پہلے تو وہ کام پایا تکمیل تک ہی نہیں پہنچے گا اور اگر وہ پایا تکمیل تک پہنچ سارے فیکٹر کیا ہیں بے برکتی والے اب یہ شیعتین ٹوٹیں گے اس ہنڈیا کے اندر سے برکت کو اٹھا لیں گے برکت کو اٹھانے کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ ہنڈیا کے اندر ذائقہ نہیں رہے چک ہون پانڈے کھڑک کے رہن گے کبھی مرچ زیادہ درمیان نیر ہوئے گی پانی دی اس طرح کا ماحول بنجے گا یعنی ہنڈیا خراب ہو کے رہے گی اور جب آپ بڑی امید کے ساتھ اپنی فیملی کے سامنے کھانا پیش کروگے تو بد مزگی ہو کے رہے گی کیوں اس کے اندر سے اللہ نے برکت اٹھا لیا وہ گھر میں نقصان اتنے کریں گے آپ کے اوور ہیڈز اتنے بڑھا دیں گے کہ آپ کی پچاس ہزار میں پوری پڑھنے والی نہیں بچہ بیمار ہو گیا اچھے بھلے سوئے صبح آپ کو بخار ہو گیا دو ہزار بھی میڈیسن بھی لگ گیا آپ سار مہینے کا بجٹ ہو گیا نا ڈسٹر اسی طرح آپ نے گلاس رکھا یہاں پہ اٹھانے لگے گلاس نیچے گر گیا کوئی اور برطن تھا وہ نیچے گر گیا ٹوٹ گیا بزار سے نیا لانا پڑا بجٹ ہو گیا درم برم اسی طرح مسجد میں گئے جوتہ اتارا خانکہ میں جوتہ اتارا جب واپس آئے تو آپ تو اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوئے تھے جوتہ شیطان کی بارگاہ میں قبول ہو گیا جوتہ غائب ہو گیا نقصان ہو گیا اسی طرح دیکھیں پشل اعتوار کو ایک خاتون چونیاں سے آئی اب اس نے کیا کیا کہ جو کنڈکٹر ہے اس کو اس نے پانچ ہزار پیا دیا کہ ملتان کا مجھے بقایا دے دینا تو یہ جو کنڈکٹر حضرات ہوتے ہیں یہ ایسے بیمان پرلے درجے کے ہوتے ہیں پھر کہتے ہیں ہماری پوری نہیں پڑتی یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ سواری کو فوراں عمومی طور پر بقایا نہیں دیتے جس کا بڑا نوٹ ہو یہ روک کر رکھتے ہیں اور ان کا طریقہ واردہ یہ ہوتا ہے کہ سواری بول جائے گئے اور اکثر ایسے ہی ہوتا ہے وہ خاتون بچاری پیسے بول گئے جب وہ رکشے میں بیٹھے یہاں آنے کے لیے جب رکشے والے نے پیسے مانگے تو اس کو یاد آیا تو میں نے اس نے رونا رویا پھر اس نے گھر سے چار ہزار بیا مانگوایا دوبارہ میاں سے بزت ہوئی اس نے گھالیاں نکالی چار ہزار بیجا پھر وہ اتنی ڈھر گئی کہ کہیں میں یہ چار ہزار بیا نکالتے نکالتے کسی اور کو ٹرانسفر نہ کر دو تو پھر اس نے خان کو کہا میں یہ نکالتی اس کو ہاتھ نہیں لگاتی تو یہ پیسے لے مجھے چار ہزار دے دے پھر وہ خان سے چار ہزار بیا کیش لے گئی اور خان نے پھر وہ اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیا اب یہ دیکھو لول ان کا بجٹ ہو گیا یعنی جو کام ان کا آنا جانا اکیلی خاتون جگڑا ہوا بدمزگی ہوئی شوہر نے فون پہ گالیاں دیں وغیرہ وغیرہ اب وہ جب گھر جائے گی وہ کلاس علیدہ ہے اور ہمیشہ کے لیے یہ بات بھی بن جائے گی کہ اس پہ بروسہ نہیں کرنا یہ ہے بے برکتی وہ بھولی نہیں تھی میں کسی انپڑ کی اپنے جیسے بندے کی بات نہیں کہ رہا وہ خاتون ہے سمجھ آگئی خاتون نے تو پیسے یوں ہاتھ میں پکڑے ہوتی ہمارے جیسے بندہ تو ہوتا نا یہاں جیب میں ڈالیں یہاں ڈالیں بھول جائیں گے تو خاتون تو پیسے پکڑتی ہیں کہ جانے نہ پائے تو وہ بشاری بھول گی پڑھ لکی خاتون ہے تو وہ بھولی نہیں ہے اس کی مت مار دی شیاطین تو پہلا عذاب اللہ کی فرمانی کرتے ہیں تو شیاطین نے آپ کے گھر میں ڈیڑا ڈال لیا تو پہلا عذاب کیا آئے گا مالی تنگ دستی پہلے برکت اٹھے گی نقصانات ہوں گے پھر اس کے بعد جب آور ہیڈز آپ کے بڑھ جیں گے آخر جات آپ کے بڑھ جیں گے آمدن رکنا شروع ہو جائے گی تو کیا ہوگا کہ آپ کرس ترے دبنا شروع ہو جائے گے پھر آپ کہیں گے جادو ہو گیا جادو ہو گیا جادو ہو گیا میں یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں مجھے بھی مطمئن کرو کہ یہ جو ساری میں نے بات آپ کے سامنے دلائل کے ساتھ کی ہے اس ساری کے اندر جادو کہاں سے آ گیا اللہ کی نافرمانی کی بات ہو رہی ہے جادو تو ممکن ہی نہیں جب آپ نے چینی رکھ دی کھلی میٹھا کھلا رکھ دیا دودھ کھلا رکھ دیا اب نقصان ہو گیا اب مجھے بتاؤ اس میں جادو کہاں سے آ گیا اپنی غلطی مانو کہ بھئی میں نے چینی کھلی رکھ دیا دودھ میں نے اوبالہ کھلا رکھ دیا اپنا کسور مانو جیسے کہ مانتے بھی ہو اسی طرح اس میدان میں بھی اپنا کسور مانو کہ کوئی جادو نہیں شافی سچا روتا اللہ کی نافرمانی کی ہے جب اللہ کی نافرمانی کی جاتی ہے تو شیعتین کو بلانا نہیں اور شیعتین جب آ جاتے تو پہلی علامت یا پہلا عذاب میں نے بتایا ہے وہ یہ ہے کہ مالی تنگ دستی آئے گی وہ دیرے دیرے بڑھتی جائے گی اور بعد میں وہ آپ کو مقروز کر کے چھوڑے گی آپ پائی پائی کے محتاج ہو جائے جب شیعتین آگے جنات مسلط ہو گئے نیگٹیو انرجی آپ کے گھر میں بڑھ گئی تو دوسری علامت یا دوسرا عذاب آپ کے اوپر کیا آئے گا کہ گھر کے اندر لڑائی جگڑے شروع ہو جائے جون جون نیگٹیو انرجی بڑھتی جائے گی اللہ کی نفرمانی بڑھتی جا رہی توبہ کی طرف آپ نہیں آرہے وہ شیعتین آپ کے گھر میں پنجے گھر جائیں گے پھر وہ لڑائیاں اتنی بڑھیں گی کہ قتل و غارت تک جائیں گی وہ اولاد جنہوں نے ایک ماں کی چھاتی کا دودھ پیا ہے اور ایک چھت کے نیچے پلے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے جانے دینے والے تھے اب وہ ایک دوسرے کو دیکھنے کے روادار نہیں کتنے عذاب ہوگے دو جب اللہ کی نافرمانی اسی درجے پہ جاری رہی توبہ نہیں کی اپنی غلطی کو غلطی نہیں مانا یا کسی نے نہیں سمجھایا اصلاح نہیں ہوئی آپ نے آپ کو ریورس نہیں کیا تو تیسرا عذاب کے آئے گا لا علاج بیماریوں کی طرف سفر شروع ہو جے گا پہلے سر میں درد ہوگا کبھی پٹھوں میں درد ہوگا کبھی کمر میں درد ہوگا کبھی گردے میں درد ہوگا کبھی پیٹ میں درد ہوگا کبھی سارے بدن میں درد ہوگا کبھی بلڈ پیشور ہائی ہونا شروع ہوگا پھر چال سو چال پھر گل مکنی ہارٹ آٹیک تے جا کے گالم اکڑنی ہے تنیا قصد و کلمہ شہادت بس پتہ ہی نہیں چلیا کی ہو گیا سانو تے پتہ ہی نہیں چلیا سانو پتہ ہی نہیں چلیا کدھی نظر کھا گئی اے دی پھپھی بس پچھے ہی پیا گئی سی جیدوں ساڑا منڈا بس کمان لگ گائے اے دی پھپھی نے نظر رکھ لی مجھے بتاؤ اس پھپھی بچاری کو کیوں زلیل کر رہے ہو کچھ میں کرنا کچھ دوسری کٹ نہیں کر دے کچھ میں پچھے پیا ہوں کٹ دوسری نہیں کر دے بھائی یہ سارے کے اندر پھپھی کہاں سے آگئی ہے یہ سارا کھیل تو چل رہا ہے اللہ کی نافرمانی کا تو اللہ کی نافرمانی کے جو نتائش نکلیں گے میں وہ آپ کو بتا رہا ہوں اس میں جادو کہاں سے آگیا نظرِ بد کہاں سے آگئی حضرت کبار کہاں سے آگیا وظیفے کہاں سے آگئی ان کی تو بھی بات ہی نہیں ہوئی تو یہ تین عذاب آئیں گے اور چوتھا عذاب کیا آئے گا کہ جب شیعتین آ جائیں گے اپنے پنجے گاڑ لیں گے ہر کام میں رسوائی ہر کام میں رکاوٹ ہوگی ہر کام میں زلط ہوگی کسی کو پیسہ دوگے وہ واپس نہیں دے گا اور جس سے لینا ہے وہ فون نہیں اٹھائے گا وہ فون نہیں اٹھائے گا یہ چار علامات میں نے جو رجت کے مریضوں کو بتائی ہیں یہی چار علامات یا یہی چار عذاب آئیں گے کہ جنات کسی وجہ سے بھی آجیں بات جنات کی ہو رہی ہے جنات یعنی شیعتین جنات سے مرائے شیعتین مسلمان جنات ہی وہ تو ہمارے بھائی ہیں جنات شیعتین خبیص روحیں وہ آجیں اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے وہ آجیں غلط وضائف پڑھنے کی وجہ سے یعنی رجت ہو جائے وہ آجیں کالا جادو کرنے کی وجہ سے ٹھیک ہے وہ آجیں کالی نظر کی وجہ سے وہ آجیں حسرت کے وار کی وجہ سے یا کوئی جادوگر آپ کے اوپر ہمزاد کو بند دے مسلط کر دے کوئی بھی وجہ ہو جنات کے آنے کی یا آپ نے گھر ایسا لے لیا جو اسیب زدہ تھا قبرستان میں چلے گے رات کو کسی ویرامنے سے گزرے تو آپ کو اسیب کا اثر آ گیا تو بات خبیص روحوں کی جنات کی ہو رہی ہے کسی وجہ سے بھی خبیص روحیں شیعتین جنات نے آپ کو گر لیا تو لالا یہ چار عذاب آپ کے اوپر آ کر رہنے ہیں اور یہ جو چار عذاب ہیں ان کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ ہے اللہ کی نافرمانی وہ ہے اللہ کی نافرمانی اور شروع سے لے کے اب تک میں نے ہر بات کیا کوئی دلیل دی ہے کہ آج مسلمان جتنا بے بس ہے جتنا پریشان ہے جتنا ذریل و خار ہے اور جتنا شرمندہ ہے چودہ سو چالیس سال میں اتنا بے بس نہیں تھا اور شرمندہ بے بس پریشان ذریل و خار کن کے سامنے ہیں جن کو میں خبیص کہہ رہا ہوں جن کو میں شیعتین کہہ رہا ہوں جو اس کے پخانے پہ پلتے ہیں جو اس کے پیشاب پہ پلتے ہیں جو اس کے بیت الخلا میں رہتے ہیں جو مسلمان کے پاؤں کے ساتھ مٹی لگی ہے اس مٹی سے بھی زیادہ ذریل ہیں اللہ نے ان کے ہاتھوں آج مسلمان کو ذریل کروا دیا ہے کاش یہ شافی کی بات پوری دنیا میں پہنچے کسی طرح سے کہ اللہ ہمیں پٹوا کیسے رہے اللہ ہمیں ذلیل کروا کیسے رہے اور کن کے ہاتھوں اللہ ہمیں ذلیل کروا رہے ہیں صرف کس وجہ سے اللہ کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی اللہ کہنے یہ اصول اپنے ذہن میں اتار لو جتنی اللہ کی نافرمانی کرتے جاؤ گے ایمان والے کمزور ہوتے جائیں گے اور بغیر ایمان والے یعنی شیعاتین تگڑے ہوتے جائیں گے یہ اصول ہے قیامت تک کے لئے آج مسلمان ظہری طور پہ کمزور ہے اور یہودوں نصارہ طاقت میں ہیں ہم چون بھی نہیں کر سکتے آج ان کے پاس علم ہے سائنس ہے ان کے پاس ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے دیکھیں انہوں نے پیجر کے ذریعے ہمارا پانچ زار بندہ مار دیا یعنی کان پہ جون بھی نہیں رنگنے دی کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوئی انہوں نے ہمارا پانچ ہزار بندہ یعنی اہل ایمان مار دیا ہے پل بھر کے اندر مسلمان نے جب تقوی چھوڑا اللہ کی نافرمانی کرنا شروع کر دی آٹومیٹیکلی یہود و نصارہ مضبوط ہوتے جائیں گے اسی طرح روحانیت اور عملیات کی دنیا میں یا غائبی دنیا جو پسے پردہ جو نظر نہیں آتی جب ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے وہ خود بخود ہی مضبوط ہوتی جائے گی ان کو چلے کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ جب ان کو خوراک ملے گی دن رات بدبو ملے گی دن رات بدبو ملے گی وہ تگڑے گوچیں گے اور جب مسلمان دن رات اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا یہ جو ہمزاد لگا ہوا ہے یہ ایسے مریل ہوچے گا ایسے مریل ہوچے گا اس لیے اللہ والو جو اولیاء اللہ کی ہمزاد ہوتے ہیں ہر انسان کے ساتھ شیطان ہے نا صرف سوائے حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک جو آپ کے ساتھ شیطان تھا ہمزاد تھا وہ ایمان لے آیا بقیقت جتنے بھی لوگ ہیں اہل ایمان کسی بھی درجے کے ہیں ان سب کے ساتھ کیا ہے ہمزاد لیکن اس ہمزاد کی اوقات اور حیثیت کیا ہوتی ہے جو اولیاء اللہ کا شیطان ہوتا ہے یا ہمزاد ہوتا ہے جتنا وہ اللہ کا ذکر کر دے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ مریل ہو جاتا ہے وہ سوک جاتا ہے وہ کوئی وار ان پہ نہیں کر پاتا اس لیے ابلیس نے یہ اعتراف کیا شیطان نے یہ اعتراف کیا اللہ عبادہ کا منہم المخلصین جو تیرے مخلص بندے ہیں ان پہ میرا بس نہیں چلتا شیطان ہو جن ہو اور وہ یہ کہے کہ میرا بس نہیں چل رہا بس کیوں نہیں چل رہا کہ تقوی کا کڑا ہے تقوی کا حسار ہے اور اللہ کا ذکر کر کر کے کر کر کے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مان مان کے اتنی نورانیت اپنی روح کو دے دی ہے کہ اب اس کی ساری طاقت سلب ہوگی کیوں یہ حمزاد ہے اس نے میری بدبو کے اوپر پلنا ہے میرے گناہوں کے اوپر اس نے پلنا ہے تو جب میں گناہ ہی نہیں کروں گا اللہ کی نفرمانی ہی نہیں کروں گا میری روح میرے جسم میں بدبو پیدا ہی نہیں ہوگی تو یہ مرے گا یہ کیا ہوگا یہ مرے گا ادھر جو نوری حمزاد ہے یعنی جو فرشتہ ہے جتنے میں نیک عامال کروں گا وہ اتنا تگڑا ہوگا اتنا طاقت والا ہوگا اس لیے پھر اولیاء اللہ نگاہ اٹھاتے ہیں اور کرم ہو جاتا ہے کیوں ان کا جو نوری حمزاد ہے وہ اتنا قوی اور تگڑا ہو جاتا ہے کہ پل بھر میں وہ کچھ کا کچھ کر دیتے ہیں جس طرح جادوگر جو ہیں وہ اپنے ناری حمزاد کو اتنا پالتے ہیں اتنا پالتے ہیں شرک کر کر کے کہ لوگوں کی زندگیاں برباد کر دیتے ہیں اور اس کے برعکس اولیاء اللہ اپنے نوری حمزاد کو اتنا پالتے ہیں اللہ اس کے رسول کی عطاعت کر کر کے کہ پل بھر میں جو برباد ہیں ان کو خوشحال کر دیتے ہیں جو کنگال ہیں جو اجڑ گئے ہوئے ہیں جو بیمار ہیں جو کسی بھی غم اور تکلیف میں آتا ہے وہ ایک نگاہ کرتے ہیں کرم ہو جاتا ہے تو یہ سارا کھیل کس کا ہے انرجی کا چاہے وہ پوزیٹیو انرجی ہے جب ہم گناہ کریں گے تو انرجی جو جنریٹ ہوگی وہ ہوگی اور اگر ہم نیک عامل کریں گے تو جو انرجی جنریٹ ہوگی وہ ہوگی ہیلنگ انرجی یا جس کو آپ پوزیٹیو انرجی کہتے ہیں جس طرح میں نے یہ بات عرض کی کہ جناتی اثرات شیطانی اثرات یا نیگٹیو انرجی کا آپ کے گھر میں ہونا یا آپ کا متاثر ہونا اس کی کئی وجوہات ہیں اس میں جو سب سے بڑی وجہ ہے اس کو میں نے تفصیل کے ساتھ بیان کر دی ہے وہ ہے اللہ کی نافرمانی جب تک اللہ والو اللہ کی نافرمانی نہیں چھوڑو گے کوئی علاج محصر ہونے والا نہیں ہے جب تک دودھ کے اوپر جو برطن دودھ والا ہے اس کو اوپر ڈھکن نہیں دو گے مکھیوں کا کوئی علاج دنیا میں نہیں پر میں کسی سمجھا ہم مسلمان ہوں مسلمان کو آج ہر بات سمجھ آتی ہے پر شافی کی یہ بات سمجھ نہیں آتی جب تک دھکن دودھ کے اوپر نہیں دو گے مکھیوں کو کوئی آنے سے روک نہیں سکتا جب تک آپ چینی والا ڈبا بند نہیں کرو گے چوٹیوں کو کوئی آنے سے روک نہیں سکتا جب تک تم اللہ کی نافرمانی نہیں چھوڑو گے شیعتین کو تیرے گھر میں آنے سے کوئی روک نہیں سکتا صبح نماز کے بغیر اٹھے اس کے بعد کمانے والے کمانے پر چلے گے اللہ کی نافرمانی کر کے اللہ کی نبی علیہ السلام کا ارشاد پاک ہے کہ جب فجر کی نماز پڑے بغیر گھر سے نکلتے ہیں دائیں طرف رحمان کے فرشتے اور بائیں طرف شیطان کے چیلے ہوتے ہیں دونوں کے ہاتھ میں علم ہوتی ہے جھنڈے ہوتے ہیں جو اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے نماز پڑھ کے نکلتا ہے اس کے ساتھ فرشتے چال پڑتے ہیں اس کے کام میں آسانیاں ہوتی ہیں اور جو اللہ کی نافرمانی کر کے گھر سے نکلتا ہے اس کے پیچھے شیاطین لگ جاتے ہیں ہر کام میں رکاوٹ پھر شافی کا کاروبار چلتا ہے شافی کی پیری مریدی چلتی ہے جمعہ رات اور اعتوار کو آکا پھر روتے ہیں حضرت صاحب جادو تھی گیا ساڑے ہر کام میں چھے رکاوٹ ساڑے ہر کام میں چھے رکاوٹ چلو میری روٹی لگی ہے مینو کی یہ کری جاؤ میری تو روٹی لگی ہے دیکھو کچھ آتی ہو تو کچھ دیکھ جاتے ہو میری تو لگی ہے روٹی تو میری برادری کی بھی روٹی لگی ہوئی ہے تو مجھے کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے اپنی روٹی بھی بند کروں اور اپنی برادری کو بھی بھوکا ماروں پیروں نے اور مولویوں نے تو زبان کی کمائی کھانی اور وقیلوں نے اور تو ہم نے کچھ سیکھا نہیں ہے تو میں اپنوں کی بھی جڑے کتنی کا کار دوں جب آپ بات سمجھ کے راضی نہیں ہے اور اپنی اصلاح کرنا ہی نہیں چاہتے تو پھر لالا یہ تصویح ختم نہیں ہو سکتی جادو ہوگے جادو ہوگے جادو ہوگے تو میں نے آپ کو دلیل دی یہ ہے اللہ کے نبی کا فرمان سنایا ہے کہ جب فجر کی نماز نہیں پڑھو گے محض تو کاروبار کے لیے نکلو گے دنیا کا کسی کام کے لیے نکلو گے تو شیاطین ساتھ چلیں گے ہر کام میں رکاوٹ ڈالیں گے کیونکہ ان کا کام ہی یہی ہے وہ شرح ہے انہوں نے کرنا ہی یہی ہے اور فرشتی ہے وہ نور ہے وہ خیر ہے انہوں نے مدد کرنی ہے جہاں بھی جاؤ گے رکاوٹوں کو دور کر رہے انہوں نے خیر کا کام کر رہے جب گھر سے خیر کا کام کر کے نکلو گے تو خیر ساتھ چلے گی اور گھر سے گناہ کا کام کر کے چلو گے تو شرح تمہارے ساتھ چلے گا اب ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کر کہو کنے بندے سفیرے فجدی نماز پڑھ کے جان دے ہاں ہن شما آئین ہے مسئیبت یہ ہے کہ کوئی مسجدوں میں آئینہ دکھانے والا نہیں ہے آئینہ دکھانے والا نہیں خانقہوں میں کوئی آئینہ دکھانے والا نہیں ہے نظر و نیاز لینے والے ہیں کیوں جب آئینہ دکھایا جاتا ہے اب سامنے یہاں مغل صاحب بیٹے ہوں کرنل صاحب بیٹے ہوں جرنل صاحب بیٹے ہوں چیما صاحب بیٹے ہوں چودری صاحب بیٹے ہوں اب شافی جیسے بھڑک رہا ہے وہ لفافہ دین دے دیں اگلی بار وہ محفل میں آتے ہیں وہ کہیں گے شافی نے اینجی تو ہوتا ہے بدن تک کپڑا بھی نہیں رین دیتا ہے ایسے بشرمی کے ساتھ اس نے دویا ہے وہ دوبارہ آئیں گے نہیں نہ آئیں گے تو اگر ہمارا ہاتھ حضور کے ہاتھ میں نہیں ہوگا اور ہمارا ایمان نہیں ہوگا کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے تو پھر ہم ہر جو سامنے بیٹا ہوا ہے جو بھی اس سے ہم ڈریں گے کہ ہمارا رازق یہ ہے ہماری روٹی اس کے ہاتھ میں ہے ہماری خانکہ ہمارا نظام ہمارا مدرسہ ہماری مسجد یہ چلاتا ہے اللہ نہیں چلاتا کرنل صاحب چلاتے ہیں اللہ نہیں چلاتا چیما صاحب چلاتے ہیں اللہ نہیں چلاتا اور جب کملی والے کا غلام ہو گئے تو پھر کیا کہوں گے کہ میں تیرے ٹکروں کا مہتاش نہیں ہوں تیرے حرام کے ٹکرے اللہ تجھے ہی نصیب کرے اگر تُو خانکہ سے تعمل نہیں کرے گا مدرسے سے تعامل نہیں کرے گا کسی کا کوئی ہسٹال ہے اس سے تعامل نہیں کرے گا کوئی بھی چیز کوئی بھی ویل فیر کا پروجیٹ ہے تو تعامل نہیں کرے گا یہ بنایا بھی اللہ کی مخلوق کے لیے ہے اور بنایا بھی اللہ کی رضا کے لیے ہے اور چلانے والا بھی اللہ ہے نہ میں چلا رہا ہوں یہ چلانے والا چلا رہا ہے تو جب ایمان بنا ہوگا تو پھر اللہ والو ڈٹ کے آپ حق کو بیان کروگے کہ میں کرنل صاحب کو نہیں سنا رہا میں اللہ کو سنا رہا ہوں میں چیمہ صاحب کو نہیں سنا رہا میں نوکری کر رہا ہوں تو میں کملی والے کی نوکری کر رہا ہوں جب تربیت بھی ہماری نہیں ہوئی بلکہ پیشباؤں کے پاس آج لوگ جاتے ہیں وہ بجائے یہ مضمون سمجھانے کے ان کو کہتے ہیں ہاں بندش ہوئی ہے آپ کے گھر میں لڑائیاں ہوتی ہیں ہاں جادو ہو گیا آپ کے گھر میں بیماری ہیں ہاں ہاں جی بہت بیماری ہاں جی جادو ہو گیا آپ کے گھر میں بے برکتی ہے رزقی تنگی ہاں جی جادو ہو گیا جس کام میں آپ ہاتھ ڈالتے ہیں اور رکاوٹ آیا آتی ہیں ہاں 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 جی بندش اللہ گئی بہت سا تشافی نے سارا کوئی کھول کے سامنے نہ کر دیا ہے یہ چار چیزیں تو تیری آئی ہیں اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے یہاں جادو کہاں سے آ گیا ہے پھر دیکھو اللہ کی لانت کیسے برستی ہے اللہ کی پکڑ کیسے آتی ہے میں نے دلائل کے ساتھ سمجھایا ہے کہ یہ جو چار علامتوں کی وجہ سے پیروں کے پاس جا رہے ہو چار مسائل کی وجہ سے پیروں کے پاس جا رہے ہو عاملین کے پاس جا کے لاکھ روپیہ دے رہے ہو یہ تمہاری نافرمانی کی وجہ سے ہے پھر جب رب نراز ہوتا ہے ایسی مت ماری جا دی ہے جو دو چار سو روپیہ جیب میں ہوتا ہے وہ بھی عامل کو جا کے دے آتے ہیں وہ بھی جا کے عامل کو دے آتے ہیں اور عامل کو نقض دیتی ہے لاکھ روپیہ اور عامل سے کیا لے کر آتے ہیں لارے انشاءاللہ ہو جائے گا تھوڑا کام تھی ویسی وہ کہہ رہا تھا ہے تھوڑا کام تھی ویسی اللہ کے بندوں وہ یہ نہیں کہہ رہا ہوتا وہ تمہارا کام ہو جائے گا وہ یہ کہہ رہا تھا تمہارا کام تھی ویسی تمہیں سمجھ ہی نہیں آتی اور وہ سچ کہہ رہا ہوتا ہے کیوں پہلی تم پریشان ہو جو چار پیسے ہیں وہ وہ نہ چھوڑ لے گا تو توڑا کام ہو نہیں جائے گا وہ بلچارہ صحیح سچ تو بول رہا ہے اور میں کیا بولیں وہ کہتا ہے پریشان نہ تھی توڑا کام تھی ویسی پریشان نہ ہو آپ کا کام ہو جائے گا پھر کیا ہوتا ہے پانچ سات سال کسی بیلنے میں آئے یا چکی کے دو پارٹ میں آئے پس سے گزر جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر ایک وقت آتا ہے کہ رات کا ایک یا ڈیڑھ بجا ہوتا ہے نید آ نہیں رہی ہوتی تو پھر بندہ کروٹیں بدلتا ہے بندہ دیکھتا ہے ٹائم کیا ہوا ہے پتہ چلتا ہے ایک واجہ کے چونتی منٹ ہوئے چلو یوٹیوب بھی تھوڑی جی بیہ لئی ہے یوٹیوب بیتے نہیں اگے کالی پگڑی اللہ آ جاندہ ہے آندہ بھی کنے واجہے ہوئے ایک واجہ کے چونتی منٹ لیں اب وہ کالی پگڑی یہ شیعہ ہے یہ دیوبندی ہے بڑا سخت قسم کا یہ وزیرستان والا مولوی ہے چھیک ہے جس طرح وہ ایک سعودیہ میں خاتون ہے ہماری بہن ہے ہماری بیٹی ہے ہے تو وہ میرے سے بڑی ہیں لیکن روحانی طور پر تو میرے سے چھوٹی ہیں ہماری اولاد تو وہ مجھے کہنے لگی کہ حضرت صاحب میں بائیس سال پہلے انڈیا سے سعودیہ جدہ میں منتقل ہو گئے یعنی وہاں چلے گئے ذرا توجہ رکھئے گا ایک بج کے چونتی منٹ کی بلک کہانی سنان لگا میں بائیس سال پہلے ہماری ساری فیملی جو ہے وہ سعودیہ شفٹ ہو گئی تو پانچ دن بعد میں اہلِ حدیث ہو گئی یعنی ایسے وہ کنورجن ہو گئی تو پھر میں نے تفسیر پڑی جو ہم یہاں انڈیا میں کرتے تھے ہندوستان میں میں نے سب کو چھوڑ دیا اہلِ سنت کا جو عقائد تھے وہ سب کو چھوڑ دیا میں اہلِ حدیث ہو گئی میرے میاں نے بھی قرآن پڑھنا شروع کر دی انہوں نے بھی تفسیر پڑھی اور ماشاءاللہ میں اتنی حضرت صاحب فٹ ہوں اپنے معاملات میں میرے میاں کنسلٹن ہیں مارکٹنگ کے وغیرہ وغیرہ میرے بچے اتنے تابدار ہیں میری بہو اتنی اچھی ہے کہ میں کہتی ہوں اللہ سب کو ایسی بہو دے بیٹیاں دے یعنی شیبہ اوور سیٹسفائیڈ بہت ہی خوش دی اللہ نظر بعد سے ان کو بچائے اللہ مزید ان کو اتنی حضرت صاحب کہتی حضرت صاحب لیکن میں یوٹیوب پہ ایسے دیکھ رہی یوٹیوب دیکھ رہی تھی تو آپ کا بیان سامنے آیا یعنی آپ کی ویڈیو سامنے آئی میں نے ویڈیو دیکھا کہا میں نے کہا اے کالی پگڑی آلے بڑے سخت ہوتے ہیں یہ شیعہ ہے کون ہے یہ کالی پگڑی والے دیوبندی ہوتے ہیں اور یہ بڑے سخت قسم کے ہوتے ہیں یہ فرقہ واریت پھلانے والے مول بھی ہوتے ہیں کہتی میں نے نا جٹک دیا آگے کر دیا کہتی تھوڑے دعا فیر آگے کہتی میں نے پھر جٹک دیا کہتی تین چار دن میرے ساتھ ایسے معاملہ ہوا کہ آپ نے میری جان نہیں چھوڑی تین چار دن میں آگے کروں پھر کوئی اور ویڈیو آجے اب وہ چھے چینل ہیں تو وہ الگوریتم کبھی کسی ویڈیو کو شو کرتا کبھی کسی ویڈیو کو شو کرتا تو کہتی میری جان نہ چھوڑے پھر میری نظر پڑی میں نے کہا یہ بندہ کون ہے کہ ڈرڈر دو دو گھنٹے کے اس کے بیان ہیں اور اتنے لوگ اس کو سن رہے ہیں آہر کیا ہے کہتی بس پھر میں نے ایک بیان سنا تو چراغوں میں روشنی نہ رہی کہتی میں نے صرف ایک بیان سنا یہ دیکھ کر یہ کون ہے جس کے اتنے لمبے لمبے بیان ہیں یعنی اتنی لمبے لمبے ویڈیوز ہیں اور لاکھوں لوگ اس کو سن رہے ہیں آہر یہ کیا کہتا ہے میں نے صرف اس لیے ویڈیو کھولی کہ سنوں تو صحیح یہ کہتا کیا ہے کہتی جب آپ نے رجت کے اوپر اولیاء اللہ کے اوپر بیان کیا ذکر اذکار کے اوپر وہ بیان تھا تو میں نے سنا تو میری آنکھیں کھلیں کہ اولیاء اللہ کے بغیر گزارہ نہیں ہے الحمدللہ ہماری وہ بہن ہماری وہ بیٹی اب سعودیہ میں ہجامہ سینٹر چلاتی ہیں اب وہ ڈٹ کے وہاں شافی بن کے کام کر رہی ہے اللہ نے دو تین مہینوں کے اندر بدل دیا اب انہوں نے میرے ساتھ ایگریمنٹ کیا میں نے آپ کو اپنا سارا بتا دیا میرا کوئی مسئلہ نہیں میری کوئی پریشانی نہیں ہے میں تو بتا رہی ہوں کہ میں بچوں والی ہوں بچے بڑے ہو گئے شادیاں ہو گئی سب کچھ ہو گیا اللہ کا سب کچھ دیا ہو گیا جو لوگ میرے پاس آتے ہیں میں نے آپ کے بیانات سن کے یہ بات سمجھی ہے کہ یہ جادو کے مارے ہوئے ہیں یہ رجت کے مارے ہوئے ہیں یہ اللہ کی نافرمانی کے مارے ہوئے ہیں ان کو بیماریاں نہیں ہیں جب تک یہ روحانی علاج نہیں کریں گے ان کو شفاہ ہونے والی نہیں ہیں تو میں آپ کو لوگوں کے مسائل جو مجھے آپ کے بیانات میں سمجھ آجیں گے وہ تو میں گائیڈ کر دوں گی جو مجھے سمجھ نہیں آئے گا اس کا میں مسئلہ بیجوں گی آن لائن تو آپ نے مجھے اس کا رپلائی دینا تاکہ میں لوگوں کو گائیڈ کر سکو اب اللہ کو لو دیکھو جب رب زندگی بدلنے پہ آتا ہے تو یوں بدل دیتا ہے اور جب رب زندگی بدلنے پہ نہیں آتا جو چار عذاب میں نے بتائی ہیں وہ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ہیں ادھر نہیں اللہ آنے دے گا جو چار پیسے پاس ہیں وہ بھی جا کے آمل کو دے آئیں گے اور آمل کیا کہے گا تیرا کام تھی بیسی تیرا کام تھی بیسی پھر میں نے کیا کہا پھر جب کام تھی جائے گا پھر رات کا ہوگا آخری وقت آخری پیس شروع ہوگا ایک باج کے چونتی منٹو ہوں گے نید آئے گی نہیں کروٹیں بدل رہے ہوگے پریشانیاں لیدہ ہوں گی تو پھر آپ کو کہ موبائل پہ ٹائم تو دیکھوں تو ہوں گے ایک باج کے چونتی منٹ موبائل دیکھتے دیکھتے شافی سامنے آ جائے گا پھر کہانی سمجھ آ جائے گی لیکن جب شافی کی کہانی سمجھ آئے گی تو شافی کیا کہتا ہے یہاں ایمان نہیں ہوگا اور یہاں مال نہیں ہوگا جب تو پھر میرے پاس آئے گا تو قرائہ کسی سے مانگ کر تجھے لے کر آنا پڑے گا اللہ والو اس بات سے ڈراتا ہوں اس گھڑی اور اس وقت سے بچ چو کہ ان حالات میں میرے پاس نہ آؤ یا تمہارے پر اللہ یہ حالات نہ لے کر آئے میں نے شروع میں کیا کہا کہ چودہ سو چھالیس سال میں مسلمان اتنا نیگٹیو انرجی سے شیاطین سے جنات سے نہیں پٹا جتنا آج پٹ رہا ہے کیوں جتنی آج اللہ کی نفرمانی ہو رہی ہے چودہ سو چھالیس سال میں اللہ کی نفرمانی نہیں ہوئی اس نفرمانی کا نتیجہ اللہ والو کیا نکل رہا ہے آج کوئی ہفتہ ایسا نہیں ہے جس میں ہمیں یہ میسج نہ آئے یا یہ بری خبر نہ ملے حضرت صاحب میری بیٹی گورے کے ساتھ چلی گئی ہے بغیر نکاح کے رہ رہی ہے گورے کے ساتھ کونسا نکاح ہونے حضرت صاحب میرا بیٹا گھر سے بھاگ گیا ہے چلا گیا گھر چھوڑ گیا ہے ہمیں چھوڑ گیا ہے گوری کے ساتھ جا کے رہ رہے ہیں حضرت صاحب میری بیٹی نے اسلام چھوڑ دیا ہے حضرت صاحب میرے بیٹے نے اسلام چھوڑ دیا ہے کل یہ باتیں ہمیں ہر ہفتے میں ایک کیس ہر ہفتے میں ایک کیس باہر سے آ رہے تھے اب پاکستان سے آ رہے ہیں اب پاکستان سے آ رہے ہیں کوئی ہفتہ ایسا نہیں ایک دو ایک دو بچے بچیاں گھر سے نہ بھاگے بدقاریاں نہ کریں زنا نہ کریں حالانہ ورہو جب اتنی اللہ کی نافرمانی ہوگی پھر مسلمان کے میرے پر جادو ہوگے میں نے دلیل کے ساتھ بات کی ہے کہ جب گناہ کروگے تو نیگٹیو انرجی جنریٹ ہوگی شیاطین آئیں گے بدبو پیدا ہوگی بدبو ان کی خوراک ہے جب شیاطین آجیں گے تو پھر یہ چار عذاب تیرے پہ آ کر رہیں گے یہی چار عذاب آتے ہیں جب جادو ہوتا ہے یہی چار عذاب جو میں نے بتائے ہیں جو اللہ کی نافرمانی کے اوپر آتے ہیں یا علامات ہیں یہی چار علامات بڑی ہیں جادو کی جو کسی نے تیرے پہ کیا یہی چار علامات ہیں کالی نظر کی یہی چار علامات ہیں حسرت کی نظر کی یہی چار علامات ہیں رجت کی اصل میں کیا ہے کہ یہ چار علامات نہیں ہیں یہ چار نشانیاں ہیں کہ نیگٹیو انرجی پیدا ہو گئی ہے آس پاس جنات کا بصیرہ ہے اب جنات تیری میری نافرمانی کی وجہ سے آجیں شیاطین کو جنات کو کوئی جادوگار ہمارے پر مسلط کر دے شیاطین کالی نظر کی وجہ سے آجیں شیاطین حسرت کے وار کی وجہ سے آجیں شیاطین بغیر شرائط کے وظائف پڑھنے کی وجہ سے آجیں اصل جو نکتہ سمجھانا چاہتا ہوں یہ اصل اللہ والو جو بات ہے وہ جنات کی ہے وہ شیاطین کی ہے اب میں آسان سی جھٹاکہ سی مثال دیتا ہوں شیاطین کے حوالے سے اب ہم یہاں حال میں بیٹھے محفل چل رہی ہے بیان چل رہا ہے اللہ نہ کرے کوئی یہاں لاکر پخانہ رکھ دیتا ہے کیا کرتا ہے پخانہ رکھ دیتا ہے اب بدبو یا محول جو خراب ہوگا اس کی وجہ پخانہ ہے جب ہم پخانے کو نکال دیں گے سارا محول ساف ستھرا ہو جائے گا تو یہ جو ہماری زندگی کے اندر الجنے آئی ہیں نیگٹیو انرجی آئی ہے اس کی وجہ شیاطین ہیں اس کی وجہ جنات ہیں تو جب جنات کو ہم نکال دیں گے تو ہماری زندگی پرسکون ہو جائے گی اگر تو وہ جنات آئے ہیں اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے تو نافرمانی چھوڑ دو زب تو جو رکھئے کہ اگر تو وہ جنات آئے ہیں اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے تو علاج جادو کا نہیں ہوگا نافرمانی چھوڑنی پڑے گی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں اللہ کی نافرمانی نہیں کر رہا ہر کوئی تو نہیں کر رہا تب ہی تو دنیا کا نظام چال رہا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اللہ کی نافرمانی نہیں کر رہا تو پھر کیا ہے کہ آپ کے اوپر کسی نے جادو کروایا ہے اب جادو کا علاج ہوگا شیعتین یا تو مر جیں گے جل جیں گے یا واپس لوٹ جیں گے آپ تاندرست ہو جائیں گے آپ کے تمام مسائل ختم ہو جائیں گے یہ چاروں علامات ختم ہو جائیں گے اب آپ کے اوپر یہ جو شیعتین آئے ہیں یہ مسلط ہوئے ہیں یا یہ چار علامات ظاہر ہوئی ہیں وہ ہوئی ہیں کالی نظر کی آپ کالی نظر کا علاج کرو گے معاملات ختم ہو جائیں گے اب یہ چار عذاب یا چار علامات پیدا ہوئی ہیں غلط وضائف شرائط کے بغیر وضائف پڑھنے کی ویسے تم وضائف چھوڑ دو رجعت کا علاج کرو گے چار علامات ختم ہو جائیں گی اب کہنے کو یہ نیگٹیو انرجی ہے لیکن نیگٹیو انرجی کو ختم کرنے کا ایک علاج نہیں ہے پہلے وجہ آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ شیعتین آئے کس وجہ سے ہیں تو اس کے لیے شافی نے قیامت تک کا وقت دیا ہو کہ کوئی تجھے یہ بتا دے کہ تیرے پیٹ میں مروڑ کس وجہ سے پڑھ رہی ہے کیا مت تک کا وقت دیا ہوئی ہے کہ یہ وجہ ہی معلوم نہیں ہوگی نہ کوئی تمہیں بتائے گا جب تشخیص ہی نہیں ہوگی تو علاج کیا ہوگا اب ہم کر رہے ہیں دن رات اللہ کی نا فرمانی تو علاج کس کا اور ہے جادو کا کھانی سمجھ آئی یعنی ساڑھے سیرتے دو ہونے چاہیے دینے تاکہ دوروں پتا چلے بے وکوف آن دیا گیا خب بھئی میں کر رہا ہوں اللہ کی نا فرمانی گھر میں نے بنایا ہوا ہے سود کے پیسے سے گھر میں نے بنایا ہوا ہے بہن کا حصہ دبا کے گھر میں نے بنایا ہوا ہے زکاة اوشر دبا کے گھر میں نے بنایا ہوا ہے نجائز زمین پہ قبضہ کر کے گھر میں حرام کی کمائی آ رہی ہے اور اللہ کی نا فرمانی ہو رہی ہے چار علامات ظاہر ہوئیں علاج جادو کا ہو گیا علاج جادو کا شروع ہو گیا بھئی علاج جادو کا نہیں ہونا اے اللہ میری توبہ اے اللہ میری توبہ نہ فرمانی چھوڑ دا سمجھا گی بات اب جہاں جادو ہے توجہ رکھیے گا اب جہاں جادو ہے وہاں کیا ہو رہے ہیں اسیدہ قدی کسیدہ کچھ بگاڑے ہی نہیں ہے گا اسیدہ کسیدہ قدی پیڑا سوچے نہیں اسیدہ نماز بھی پڑی دیئے عشر بھی دیئے زکاة بھی دیئے صدق آخرات بھی کری دیئے اللہ اللہ بھی کری دیئے سانڈر پیچھے پتہ نہیں کون پہ آگیا اسیدہ پر کسیدہ کچھ نہیں بگاڑے ہیں ایک یہ اور دوسرا اے کوئی جادو شادو نہیں ہوندہ اے کوش بھی نہیں ہوندہ آئے گا اے ہمیں گلنہ بنی ہے اے پیرہ نے مولوینی نے کماندہ ذریعہ بنایا کوئی جادو شادو نہیں ہے جہاں جادو نہیں ہے اللہ کی نافرمانی ہے وہ جادو کا علاج کروا رہے ہیں ذرا جاگتے رہیے گا اور جہاں جادو ہے وہ کہہ رہے ہیں اے کوئی جادو شادو نہیں ہوندہ اے میں مار دیں اے کوئی جنشن نہیں ہوندے پوہت ہوندے مولوینی آپ پوہت ہے پیرہ آپ جن پوہت ہوندے لے گئے یہ نہ نظر پیسے کماندہ طریقہ بنایا کبھی نہ قرآن پڑھا نہ سمجھا اور ان کو تکبر کیا کھائے جا رہا ہے ہم نماز پڑھتی ہیں ہم مسلمان ہیں مسلمان پہ جادو شاہ لی نہیں سکتا تو ماذا اللہ تو اپنے نبی کے بارے میں کیا کہتے ہیں تو مسلمان ہے تو اہل ایمان ہے تو تجھے ایمان کہاں سے مل ہے ان کے بارے میں تیرا کیا عقید ہے بدبخت تجھے اپنی نمازوں کے پر طرح تکبر آ گیا ہے اپنی نیکیوں کو پر طرح تکبر آ گیا ہے کبھی تُو نے سوچا ہے کہ بیماریوں کا نیک یا گناہگار کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کہ بیماریاں نیکوں کے ساتھ ہوں گی یا گناہگاروں کے ساتھ ہوں گی بخار انبیاء علیہ السلام کو بھی ہوتا ہے اولیاء اللہ کو بھی ہوتا ہے عام عوام کو بھی ہوتا ہے ہمارے جیسے آسنیوں کو بھی ہوتا ہے ہر ایک کو ہوتا ہے بھوک مجھے بھی لگ دیئے آپ کو بھی لگ دیئے انبیاء علیہ السلام کو بھی لگ دیئے اولیاء اللہ کو بھی لگ دیئے تکلیفے پریشانیاں اولیاء اللہ پہ بھی آتی ہیں انبیاء علیہ السلام پہ بھی آتی ہیں ہم پہ بھی آتی ہیں اس طرح بیماریاں اولیاء اللہ پہ بھی آتی ہیں عوام پہ بھی آتی ہیں اور انبیاء علیہ السلام پہ بھی آتی ہیں تو انہی بیماریوں یا انہی پریشانیوں یا انہی مسائب میں سے ایک مصیبت ہے جادو کی تو جادو کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نماز پڑھتے ہیں آپ روزے رکھتے ہیں آپ اُشار زکاة دیتے ہیں تو آپ کے پر جادو ہو نہیں سکتا نبی علیہ السلام سے بڑھ کے متقی پرہیزگار کون ہے تو جب ان پہ جادو چال گیا تو تینوں اپنی نماز آدھا بڑا تکبر ہے کہ وہ جی اسیدھے نماز پڑھیں دیئے اسیدھے اُشار دیتے ہیں زکاة دیتے ہیں ایتھے بڑا اللہ دی راج بھی خرچ کر دے رہے نہیں آ تو سانوں تھے پتہ ایک یہ طبقہ دوسرا اوہ نہیں نہیں ہو کوئی جادو نہیں ہوں دا جادو ہو جاندہ کوئی جنبو ہوت نہیں ہے کہ میں آپ بٹا جنبو ایک جہالت کا یہ بلا یعنی جہاں جادو کے علاج کی ضرورت ہے وہ ضرورت کو نہیں سمجھ رہے اور جہاں علاج کی ضرورت نہیں ہے اے اللہ میری توبہ اس کی ضرورت ہے اوہ علاج کروئے جان دے اینا دوما نپالو صرف دس اب کہاں نہیں سمجھ آگئی جہاں جادو کے علاج کی ضرورت نہیں ہے وہ علاج کروائے جا رہے ہیں دبادہ پیسے دیے جا رہے ہیں بذیب پڑھے جا رہے ہیں اور جہاں ضرورت ہے وہ کہہ رہے ہیں oricہ کیاں رہا ہے نماز پڑھی دیئے ذکر اذکار کرید ہے تصویہ کرید یا نہیں خیرات کرید ہے وہ جادو کو مان نہیں دے تیسرا کیا ہے کہ وظائف پر پڑھ کے غیر ضروری وظائف شرائط کے بغیر وظائف پر پڑھ کے اتنی شیطانیت کو اپنے گرد اکٹھا کر لیا کہ اب وہ چھوڑ نہیں دے اب اس کا علاج اور ہوگا اس کا علاج اور ہوگا نظر بد ہے کسی نے کالی نظر کا وار کر دیا اس کا علاج اور ہوگا کسی نے حسرت سے دیکھا اس کی وجہ سے نیگٹیو انرجی آپ کے اوپر آئی پرتاؤ آپ کے اوپر آیا اس کا علاج اور ہوگا تو کوئی آج تشخیص کر کے بتانے والا نہیں ہے اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ آج امت جتنی پریشان ہے چودہ سو چھالی سال میں کبھی اتنی پریشان نہیں تھی یہ تو اب تشخیص ہوگی اب آپ یہ دیکھنا چاہتی ہیں کہ میرے گھر میں جناتی اثرات جادو کے اثرات شیطانی اثرات تعویزات کے اثرات یا نیگٹیو انرجی آیا میرے گھر میں ہے جب تو جو رکھی کہا بات کو اب ہم سمیٹنے جا رہے ہیں میرے گھر میں ٹھیک ہے جادو ہے جناتی اثرات ہیں شیطانی اثرات ہیں یا وظائف کے اثرات ہیں یا میرے گھر میں آج کی زبان میں نیگٹیو انرجی ہے کوئی کہتا ہے کوئی کہتا ہے نہیں ہے جس طرح میں نے کہا کہ نہیں ہے اللہ کی نا فرمانی ہے کوئی کہتا ہے نہیں نہیں جادو ہے تو بات کیا ہو گئی گو مگو کی صورت اختیار کر گئی آپ کنفیوز ہو گئے کشم کشکا شکار ہو گئے یار کوئی کہتا ہے اور کوئی کہتا ہے نہیں میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے گھر بیٹھے خود دیکھو کہ جناتی اثرات ہیں جادو کے اثرات ہیں نیگٹیو انرجی ہے یا نہیں ہے دو طریقے بتا رہا ہوں ایک طریقے سے تشخیص کرو گے کیا کرو گے تشخیص اور جو دوسرا طریقہ بتاؤں گا اس سے تشخیص بھی ہو جائے گی جو مجھ سے آگے پوچھتے ہو ہمارے پہ جادو کس نے کیا نظر بھی آجے گا اور علاج بھی ہو جائے گا یعنی دو طریقے بتا رہا ہوں تشخیص کرنے کے یا دو طریقے بتا رہا ہوں آپ کو ایک طریقہ صرف تشخیص کرے گا علاج نہیں کرے گا صرف وہ آپ کو خبر دے گا انڈیکیشن دے گا ڈیٹیکٹ کر کے بتائے گا کہ انرجی ہے نیگٹیو یا نہیں ہے آگے وہ نہیں کر سکتا دوسرا طریقہ اتنا محصر ہے کہ وہ تشخیص یعنی ڈیگنوز بھی کرے گا ڈیٹیکٹ بھی کرے گا ٹھیک ہے اور آیا نیگٹیو انرجی موجود ہے وہ اس کو ویولائز بھی کرے گا یعنی آپ کو نظر بھی آجے گا جو آپ عاملین سے پیسے دے دے کے پوچھتے ہو تو وچو پھوپی کڑا آکے واپس آ جان دے ہو اور جڑی مدرے کار دے ہی نا اُٹھا ڈبٹا لے دییا گی ہے تسلے پیرے چپل پائی یعنی ذرا تھوڑ جی موٹی ہاں ہاں وہ یہ ساملہ جہر آنگے ہاں وہ یہ پیسے دے کر یہ نکلوا کر لے کر آئے ہیں تو میں تو انہوں مفت کہی وانا بیانچ کڑ کے دیتی ہے میں نکال کے دیتا ہوں پوپی تو میری پوپی پہ یقین نہیں کرتے عامل جو ہے وہ نکال دے اوہ جی ایک مدرے دے کار دے دی یہ تھلے چپل پائی پارا جا جس میں آگیا ساملہ جہر آنگے آگیا ہاں 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 وہی ہے وہی ہے وہی ہے ہاں وہی ہے وہی ان کی پھوپی ہے تو وہ پیسے دے کر پھوپی کڑوائی ہے شرم نہیں آئی کروں پھوپی کڑوائی دییا ہے کسے دیکھو کروں عورت نکل دے ماں پیان نکل دے وہ اکھاں چوکو کے نہیں ویک سکتا تو اے بڑے خوش ہوتے نہیں یہ عامل کو گئے ہے انہیں سب پھوپی کڑ کے دیتی ہے بے شرم نہ ہو تو صحیح میں کہتا ہوں عاملین نے ان کو ٹرک کی باتی کے پیشے لگایا اور مقامیں افسوس یہ ہیں کہ ریڈی والے سے لے کر سپریم کورٹ کے ججوں تاکر ریڈی والے سے لے کر سرونگ جرنیل تاکر سب کو پاگل بنایا ہوا ہے خدا کی قسم ان کو اکیس توپوں کی سلامی دینی چاہیے پرلے درجے کے جاہل نہ انہیں سکول کا موں دیکھا نہ مدرسے کا موں دیکھا یعنی ایک لفظ نہیں وہ پڑے ہوئے اور جو لوگ تعلیم یافتہ ہیں جنہوں نے دنیا دیکھی ہے ٹھیک ہے اور دنیا بنانے کے گر سکھاتے ہیں ان کو یہ پاگل بنا دیتے ہیں ان کو پاگل بنا دیتے ہیں تو اب دو طریقے میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک طریقہ کیا ہے کہ تشخیص کر رہے ہیں اس کے ذریعے اور ایک طریقہ ہے جس سے ہم تشخیص بھی کریں گے اور حالات کو اپنی آنکھوں سے یوں دیکھیں گے جیسے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں اور ساتھ علاج بھی ہوگا جو تشخیص کرنی ہے وہ ہم کریں گے بلی سے دیکھو شافی کیسے کیسے مسالے دیں پڑیاں لے کے آن دائیں کیسے کیسے موتی آپ کے لئے لے گیا تو بلی سے جتنی نیگٹیو انرجی کی تشخیص ہوتی ہے اتنی کسی اور چیز سے تشخیص نہیں ہوتی اور جتنی ایکوریٹ ہوتی ہے اتنی کسی اور چیز سے ایکوریٹ نہیں ہوتی ہے اگر آپ کا گھر متاثر ہے جادو سے نیگٹیو انرجی سے اسیب سے جنات سے کسی بھی وجہ سے آگے آپ اپنے گھر میں محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں there is something wrong کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں نہ میرے پاس نہ کسی کے پاس اپنے گھر بیٹھو اگر آپ کے گھر میں بلی ہے اب تو جو کساتھ سنو اگر آپ کے گھر میں کیا ہے بلی ہے آپ اس بلی کو کھلا پلا کے اس کمرے میں بند کر دیں جس کمرے میں آپ کو شک ہے کہ یہ کمرہ ہمارا اسیب زدہ ہے جس طرح کسی گھر میں سٹور ہوتا ہے کسی گھر میں بیسمنٹ ہوتی ہے کوئی کہتے ہیں جی ہمیں اوپر ہالی ممٹی میں چیزیں نظر آتی ہیں کوئی کہتا ہے جی ہمیں جو گھر کے پیچھے سہن ہے اس میں نظر آتی ہیں وہ ایریا جس پہ آپ کو شک ہے کہ یہاں پہ چیزیں سائے ہمیں نظر آتے ہیں یا فلان ٹائم پہ مجھے کوئی دکھا تھا اس کمرے میں اس جگہ پہ آپ بلی کو چھوڑ دیں سمجھا گئے خاص طور پہ وہ وقت ہو زوال کا یعنی ساڑھے گیارہ سے لے کے سوہ بارہ کا وقت ہو یا پھر اس سے بہتر وقت ہے وہ ہے مغرب سے بیس منٹ پہلے اور مغرب سے بیس منٹ بعد کا یہ ہے تشخیص کا وقت یہ تشخیص کا وقت ہے اور اس سے کم درجہ کی تشخیص کا وقت ہے جب فجر کی نماز پڑھ لی اب اس سورج نکلنے میں پانچ سات منٹ رہتے ہیں اب سورج نکل آیا اب سورج نکلے کو آٹھ دس بیس منٹ ہو گئے وہ پچیس منٹ وہ ہوتے ہیں جو سب سے زیادہ ایکوریٹ تشخیص ہو گئی وہ ہوگی مغرب کے قریب یعنی مغرب سے بیس منٹ پہلے اور مغرب کے بیس منٹ بعد یہ جو تشخیص ہوگی یہ نمبر وان ہوگی اور اس سے کم درجہ کی تشخیص جس میں تھوڑا سا ایرر آ سکتا ہے وہ ہے ساڑھے گیارہ سے لے کے سوہ بارہ بجتا اور تیسرے درجہ کی تشخیص جس میں زیادہ ایرر یا غلطی آنے کا امکان ہے وہ میں نے بتایا کہ جب سورج طلوع ہو رہا یا ہونے والا ہو اور جب اشراق کا وقت ہو جاتا ہے یہ پچیس تیس منٹ ہیں اس کے اندر آپ نے تشخیص کر دی تین اوقات میں نے آپ کو بتا دیئے ان تینوں اوقات میں سے جو وقت آپ کو آسان لگتا ہے وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اور تینوں اوقات میں جو دی بیسٹ ہے وہ بھی بتا دیا جس میں کامیابی آپ کو ہنڈر پرسن ملے گی وہ ہے مغرب کا وقت آپ نے کرنا کیا ہے مثال کے طور پر یہ آپ کا کمرہ ہے آپ نے بلی کو گوشت جو بھی اس کی خوراک ہے وہ کھلا کے بلی کو آپ نے کمرے میں بند کر دینا اور خود آپ نے ایسی جگہ پہ کھڑے ہو جانا ہے جہاں سے بلی نظر آ رہی ہو یعنی کمرے سے باہر آپ نے بلی کو دیکھتے رہنا ہے جو ہی اس کمرے کے اندر مومنٹ ہوگی شیعاتین کی جنات کی تو بلی یوں ایک دم لپکے گی اور اس کی آنکھیں ٹکیں گے نہیں نہ اس کا جسم ٹکے گا وہ بار بار اس طرف متوجہ ہوگی جس طرف جنات ہیں اگر بلی کمرے میں جا کے یہ والی مومنٹ کرتی ہے بار بار کبھی ادھر دیکھتی ہے کبھی ادھر دیکھتی ہے کبھی چھت کو دیکھتی ہے کبھی نیچے دیکھتی ہے کبھی دھوڑتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے آپ سمجھ لو کہ یہ کمرہ پوزیسڈ ہے یہاں پہ نیگٹیو انرجی ہے اب آپ کو آئی شبی نظر آپ کے گھر میں ہورے تھے نقصانات تو جو بڑی اہم بات آپ کے گھر میں تھی بیماریاں آپ نے اس کو سمجھ لیا کہ یہ نیگٹیو انرجی ہے جب کہ شافی آج یہ بتا رہا ہے وہ نیگٹیو انرجی نہیں تھی تو پھر کیا تھا یہ علامہ تو نیگٹیو انرجی کی ہیں نہیں ممکن ہے کہ آپ کے گھر میں مسلمان جننات ہوں مسلمان جننات ہوں آپ کے گھر میں کوئی بیری کا درخت ہے آپ کے گھر میں انگور کی بیل ہے آپ کے گھر میں خجور کا درخت ہے یا کوئی اور درخت ہے یا درخت نہیں بھی ہے تو آپ کے گھر میں یا آپ کا جو پلاڈ ہے اس میں جننات کا بسیرہ چلا آ رہا ہے کئی سالوں سے یا صدیوں سے کہ وہ جگہ مسلمان جننات کی مسکن ہے ٹھیک ہوگے آپ نے وہاں آکے گھر بنا لیا اور آپ نے چھمک شلو نکدہ کوکہ پروگرام گھر میں آکے شروع کر دیا وہاں ریک آن رہے ہیں مسلمان جننات پھر ٹنگے نہیں تم گے جاؤ گے اب آپ کی ہوں گے نقصانات ہی نہیں اب آپ کو یہ ہے کہ ہمارے گھر میں نقصانات ہوتے ہیں اور آپ کو یہ ہے کہ یہاں جادو ہے یہاں شیاطین ہیں تو جب بلی کو آپ اس کمرے میں اس جگہ پہ جہاں آپ کو شک چھوڑیں گے اگر تو بلی مسترب ہوتی ہے آنکھیں یوں بار بار کرتی ہے دھوڑتی ہے ادھر ہوتی ہے بے قرار ہوتی ہے جس چوہ کا پکڑ کرنے کے لئے بلی بھوڑ دھوڑ کر دی ہے اگر کمرے کے اندر بلی کی یہ حرکات ہے تو وہاں پہ خبیص روحیں ہیں شیاطین ہیں جنات ہیں اگر اس کمرے کے اندر بلی جاتی ہے اور خاموش ہو کے بیٹھ کے ٹکٹکی باندھ کے ایسے دیکھتی رہتی ہے دیکھتی رہتی ہے تو دو علامات ہیں یا دو مخلوقات ہیں یا تو وہاں پہ مسلمان جنات ہیں یا وہاں پہ فرشتے ہیں جنات ہیں لیکن مسلمان ہیں اب وہ مسلمان جنات تجھے پھینٹا اس لیے چڑھا رہے ہے کہ وہ عبادت کرتے ہیں تو نکدہ کوکا پروگرام شروع کر دینا تو اب تم دونوں کا مزاج نہیں مل رہا اس لیے وہ تمہارا پھینٹا چڑھاتے جس طرح میرا بچہ تھا ایرفار اس نے درخت کاٹ دیا ٹھیک ہے بیری کا تو اس کے بھائیوں کو پکڑ پکڑ کر انہیں باش شروع میں مارا نیچے سے سامپ نگل دے میں تھا حج پہ تو وہ پیشے بانگیں دے میں نے کہا جو کرتی ہے تیری برادری اس کو کرنے دے پاس کاریا برداش کا پھر انہوں نے چند دنوں کے اندر لا علاج بیماریوں میں سارے گھر کو مقتلعہ کر دیا اس کی ماں کو شگر اتنی ہوئی کہ ڈاکٹروں نے کہا اللہ ہاتھ تھی شافی دے ہاتھ تھی دیتا تو انگلی کٹوا دیئے ہاتھ ہو حضور کے ہاتھ میں تو انگلی کٹوا دیئے ہیت گل نہیں بندی میں کہا کچھ نہیں ہوتا جو کہا ہے بس وہ پڑھتے جو اللہ خیر فرمائے گا الحمدللہ تین چار ہفتے کے بعد نہ انگلی کٹی نہ ناخن کٹا نہ ہاتھ کٹا جنات بھی چلے کہ سارا معاملہ ہو گیا لیکن پی اچھی خاصی کٹنی پڑے لیکن وہ لڑائی کن کے ساتھ مسلمان جنات کے ساتھ اگر وہ عامل کے ہتھے چڑھ جاتے تو گھنٹہ گھر دکان بک گئی تھی سانو کوش جو لچے لفنگے ہوتے ہیں بدماش ہوتے ہیں بیوہ ہوتی ہیں متلقہ ہوتی ہیں گھر سے بھاگی ہوتی ہیں ایسے ہوتے ہیں فلاں ہوتے میں کہا اللہ نے یہ ہمارا رزق لکھا ہوا تو وہ ایک خادون کہنے لگی حضر صاحب آپ اس طرح کی باتیں نہ کیا کریں جب آپ اس طرح کی باتیں میں کہا کریں قیدی نمبر 804 ہوتے ہیں فریڈم فائٹر ہوتے ہیں آپ اس طرح کے فکریں بولا کریں پھر اس سے ہمارے اندر انرجی آتی ہے میں کہا جو فریڈم فائٹر ہوگا قیدی نمبر 804 ہوگا اس نے میرے پاس گیا لینے کے لئے ہمارے پاس تو آنا ہے جس کے پاس کائی شئے نہیں رہ جاری تو جب اللہ نے ان کو سید دے دی سب کچھ دے دیا میں حرز یہ کہہ رہا تھا سانو کوئی چیز نہیں ملی اگر آمل درمیان میں آ جاتا تو گھنٹہ گھنٹہ دکان دو ڈائی کروڑ کی وہ بچنے والی نہیں تھی انہیں شٹر بھی نہیں دینا جاتی تو ہم نشان نہیں دے چلو ہم یاد رکھیں کہ دروازہ تھی شٹر تھا آمل نے شٹر بھی نہیں چھوڑنا تھا یعنی سب کچھ کھا جانا تھا تو جو گھر میں نقصانات یا پریشانیاں ہوتی اس کے ضروری نہیں ہے کہ وہاں پہ خبیص روحیں ہو وہاں مبارک روحیں بھی ہو سکتے ہیں نیک روحیں یعنی جنات بھی مسلمان ہو سکتے تو بلی ایسا آلہ ہے ایسا ہتھیار ہے کیونکہ بلیوں کو جنات نظر آتے ہیں ابلیس کی جو بیوی تھی کبیرہ اس نے اللہ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ ہمیں تنہا تو تنہا کر دیا مگر اتنا تنہا نہ کر کہ ساری مخلوق ہمیں دیکھ نہ سکے ہم بے شک دیکھیں لیکن جب وہ ہمیں دیکھ نہیں سکیں گے تو ہمارا ان کے ساتھ گزارا ہماری ان کے ساتھ محبت قائم یا رشتہ قائم نہیں ہو سکتا تو اللہ رب العزت نے جو ہجابات ڈالے تھے تو اور ملائکہ نظر آتے ہیں اس لیے کہ جو زمین اور آسمان کا نظام ہے اس میں ساتھ دن کا فرق ہوتا ہے کتے دن کا فرق ہوتا ہے سیون ڈیز کا جس گھر میں موت ہونے والی ہوتی ہے تو کیونکہ ہفتے کا نظام پورا لوہ محفوظ سے دے دیا جاتا ہے ان فرشتوں کو جن پاس تقوینی عمور ہے جب وہ خبریں پہلے آسمان پہ آتی ہیں تو وہاں سے وہ خبریں جنات کو ملتی ہیں جب وہ جنات خبریں لے کر نیچے آتی ہیں تو بلیاں ان کو دیکھ لیتی ہیں فرشتوں کو بلیاں دیکھ لیتی اس لیے پھر بلیاں اس گھر میں روتی ہیں جس گھر میں موت ہونے والی ہوتی ہے اس گھر میں روتی ہیں جس گھر میں بلائیں آنے والی ہوتی ہیں ایک تبہ میں نے بیان کیا کہ بلیاں روتی ہیں تو اس کا کسی نے مجھے بیجا اس کا فیڈبیک حضرت صاحب بلیاں روتی نہیں ہے بلی جب بلے کو بلاتی ہے تو اس لیے آوازیں نکال دی اور میں کہ بشرمہ جی ہے کہ سیکس ڈیزائر کیا ہوتا ہے اور ویپنگ اور کرائنگ کیا ہوتی ہے تو یہ نہیں پتا چلا تو تو نے میری ساری بات کو الٹا دیا ہے کہ پیر صاحب آپ کو معلوم نہیں ہے میں نے کہ پوٹر مجھے معلوم ہے میں بی ایسی زوالوجی بھی کی ہوئی ہے بارٹنی زوالوجی کیمسٹری میں نے بی ایسی کی ہوئی ہے میں راوی گارمنٹ کالی سے پڑھا ہوا ہوں اس کے پار ڈاکٹر بھڑھا ہوں سمجھ آگئی تو تو نے صرف بلی پالی ہے اسی بلی چیر کے ویکھ ہی ہے جنہوں نے زوالوجی پڑھے ہوئی ہے وہ میری بات سمجھ گئے تو بلی صرف پالی ہے اسی بلی تب چیر کے ویکھ ہی تو اس لئے مجھے سمجھا کرائنگ اور چیز ہوتی ہے رونا اور چیز ہوتا ہے سیکس ڈیزائر کی وجہ سے ویسلنگ جو ہوتی ہے وہ اور چیز ہوتی ہے تو اس اس ویسے روتی ہیں کیونکہ ان کو نظر آتا ہے تو ارز یہ کہ رہا ہوں کہ اگر آپ کا گھر شیعتین کی وجہ سے پوزیس ہے تو بلی حرکت کیا کرے گی جس طرح چوئے کو پکڑنے کے لئے حرکت کرتی ہے ایسی حرکات تو سکنات ہوگی آپ کو کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ سمجھ ہو کہ ہمارے گھر میں شیعتین ہیں خبیص روئے ہیں اور آپ نے اس کا علاج کرنا ہے اگر اللہ کی نافرمانی تو اللہ کی نافرمانی بند کر دو اگر آپ کے گھر میں اللہ کی نافرمانی نہیں ہو رہی تو جادو کا علاج کرو اگر وضائف پڑھ ہو تو پھر رجت کا علاج کرو یعنی جو جو آپ کا مسئلہ اس کا علاج کرو اور اگر آپ بلی ایسی جگہ پہ بند کرتے ہیں جہاں آپ کو شک ہے اور بلی وہاں جا کے ساکن ہو کر بیٹھ جاتی ہے اور بلکل یوں ایسے دیکھتی رہتی ہے تو سمجھ ہو کہ وہاں ساکن ہو کر ایک جگہ دیکھتی رہی ہے دیکھ رہی ہے بلکل بیٹھی ہوئی ہے لٹی ہوئی ہے یا بیٹھی ہوئی ہے وہ دیکھ رہی ہے کوئی خاص حرکت نہیں ہے جو باگ دوڑ یا مزترب ہونا وہ چکر نہیں ہے اب اسی بلی کو آپ نے رات کے آخری پیٹ تحجد کے وقت اس کمرے میں بند کرنا ہے تو جو رکھئے گا کراس چیک کروار ہوں اس بلی کو جب اب تحجد کے وقت اس کمرے میں بند کریں گے اگر تو واقعی وہاں پہ مسلمان جنات ہیں اور ملائکہ ہیں تو یہ بلی ایسے بیٹھے گی جیسے مرید اپنے پیر کے سامنے دوزانو ہو کر بیٹھتا ہے اگر بلی یوں دوزانو ہو کے ایسے متوجہ ہو کے بیٹھ جیسے یہ کسی کی بات سن رہی ہے بڑی متوجہ ہو کے دیکھ رہی ہے تو سمجھو کہ ملائکہ اور مسلمان جنات وہاں عبادت کر رہے ہیں اب آپ کو یہ اگلی بات خود سمجھ آ جانے چاہیے کہ ہمارے گھر میں جو معاملات خراب ہو رہے ہیں وہ کیوں کہ اس گھر میں مقدس روحے رہتی ہیں مبارک روحے رہتی ہیں اور ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اس لیے وہ ہمیں سزا دیتے ہیں اب اس کا علاج کچھ اور ہوگا یہی بات اللہ جب سے میں بیان شروع کیا مازوں کو اپنے متقی پرہیز گار ہونے کا بخار چڑھا ہو ہے تو اس لیے اللہ والو آج ہم نیگٹیو انرجی سے اس قدر متاثر ہے کہ چودہ صدیوں میں یا پندرہ صدیوں میں ہم اتنا ظلیل و خار نہیں ہوئے جتنا ہم ظلیل و خار ہوتے جارہے تو بلی کے ذریعے آپ مکمل نیگٹیو انرجی کی تشخیص کر سکتے ہیں پھر پوزیٹیو اور نیگٹیو میں بھی آپ ڈیفرنشیٹ کر سکتے ہیں یہاں تک بلی کے ذریعے آپ ملائکہ کو بھی ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں اسی طرح آپ کے گھر میں آنے والی پریشانیاں مسئیبتیں تکلیفیں زمینی اور آسمانی افات و بلیات ہیں ان کی خبریں بھی آپ بلی کے ذریعے لے سکتے ہیں اب جن کے گھروں میں تو ہے بلی انہوں نے پالی ہوئی ہے یعنی پالتو ہے تو وہ بلی کو لیبورٹری کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں اس کے ذریعے تشخیص کر سکتے ہیں تمام سوالوں کے جواب آپ کو مل جائیں کہ کسی آمل کے پاس جانے کے ضرور نہیں وہ تمام حضرات جن کے گھروں میں بلی نہیں ہے تو اگر آپ کے گھر میں بلی نہیں ہے تو پھر میں ایک ایسا عمل جو میں یہ عمل ہے تیسوہ سفارہ سورہ انفطار کا تیسوہ سفارہ سورہ انفطار یہ ایسی سورہ مبارکہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ نے اشاء فرمایا عبداللہ بن عمر نے اس کو روایت کیا وہ راوی ہیں کہ حضور صلی اللہ نے اشاء فرمایا کہ جو شخص یہ چاہے کہ قیامت کا منظر میں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھوں یعنی کل قیامت کو کیا ہونے میں ابھی دیکھوں اللہ ہجاب ہٹا دے میں ایسے دیکھوں جیسے میں آپ کو دیکھوں میں اپنی نظروں کے سامنے دیکھوں تو حضور صلی اللہ وآسلام نے اشاء فرمایا وہ تین صورتیں پڑھا کر ہیں سورہ شمس سورہ انفطار اور سورہ انشکاک یہ تین صورتیں جو پڑے گا اللہ اس کے ہجابات کو ہٹا دے گا وہ قیامت کے منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا حضرت عبی بن قعب رضی روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ وآسلام نے اشاء فرمایا کہ جس نے سورہ انفطار پڑھی اللہ تو بعض محدثین نے موضوع حدیث بھی کہا تو بھرک ہے سواب سے خالی نہیں تو یہ سورہ مبارکہ یعنی سورہ انفطار ہجابات کو ہٹانے کے لئے ہے اس لئے یہ تشخیص کرنے کے لئے انتہائی مجرب عمل ہے پھر یہی سورہ مبارکہ زبان بندی کے لئے ہے یہی سورہ مبارکہ لا رز کی بندش توڑنے کے لئے ہے یہی سورہ مبارکہ روحانیت کی بندش توڑنے کے لئے ہے پھر یہی سورہ مبارکہ اگر آپ کرزے تلے دب گئے ہیں تو کرزوں سے نکلنے کے لئے رستے کھولنے کے لئے جو رستے بند ہو گئے ہیں ان کے لئے بھی یہی صورت ہے اسی طرح دو لوگ آپس میں لڑ پڑے ہیں یعنی صلح نہیں ہو رہی تو آپ نے صلح کروانی ہے یعنی ان کو ملانا ہے تو تب بھی یہی سورہ مبارکہ چلے گی اسی طرح کوئی کسی کی قید میں ہے کسی قیدی کو ازاد کروانا ہے تو تب بھی یہی صورت ہے جن جن مسائل کے اندر جس مختصر یہ کہ یہ سورہ مبارکہ یعنی سورہ انفطار قید سے نکالتی ہے کسی بھی طرح کی قید ہے ایک ہوتی جیل والی قید کسی بھی طرح کی قید ہیں چاہے جیل میں آپ قید ہیں یا حالات نے آپ قید کیا ہوئے یا مسائل نے آپ پکڑا اور جکڑا ہوئے اگر آپ ازادی چاہتے ہو تو سورہ انفطار کا عمل کر لیں یہ سورہ مبارکہ مکہ میں نازل ہوئی نزولی اعتبار سے اور تدوینی اعتبار سے یہ سورہ مبارکہ نمبر ہے 82 82 کتنی ہے 82 82 ایک رکوع اس کا ہے اور 19 آیات کے اوپر یہ مشتمل ہے 19 آیات پہ مشتمل ہے اور اس کے حروف ہیں 80 اس کے جو کالیمات ہیں وہ ہیں اس اور اس کے جو حروف ہیں وہ ہیں 327 اس کو دو طرح سے آپ نے پڑھنا ہے وہ دو طریقے آپ توجہ کے ساتھ سن لیں یہ سورہ مبارکہ جلالی ہے یہ عمل جو میں بتا رہا ہوں یہ جلالی ہے یہ جلالی عمل کو کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے کہ تمام شرائط لاغو ہوتی جب تک آپ شرائط کے ساتھ نہیں کریں گے تو اس عمل سے نفع نہیں ہوگا بلکہ الٹا نقصان ہوگا اگر یہ آپ عمل کر لیتے ہیں اللہ والو کوئی دشمن تمہاری طرف میلی آنگ سے نہیں دیکھ سلتا جادو ہو جاتا ہے مسائل کے آپ شکار ہیں بندش کے شکار ہیں جب یہ عمل کر لوگے تو آپ عاملین کے موتاج نہیں رہ جوگے عمل بہت آسان ہے بس احتیاط ہے تھوڑی سی اور وہ بھی خاص احتیاط نہیں ہے کوئی جلالی جمالی پرہیس نہیں ہے اس سورہ مبارکہ کی جو آیات ہیں وہ ہیں انیس کتنی ہیں انیس اور اس کے جو کالیمات ہیں الفاظ ہیں وہ ہیں اسی اس سورہ مبارکہ کو آپ نے اسی بار روزانہ پڑھنا ہے اور انیس دن پڑھنا ہے بس سمجھا گئی اسی بار روزانہ پڑھنا ہے اور انیس دن پڑھنا بس یہ ہے ایک زکاة کا طریقہ اور دوسرا زکاة کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس سورہ مبارکہ کو 327 بار روزانہ پڑھیں گے اور تین دن پڑھیں گے دو طریقے میں نے بتا دیئے ایک عمل ہے انیس دن کا اور ایک عمل ہے تین دن کا آن لی تری ڈیس اب آپ شرائط کو ہوں گی سب سے بڑی شرط اس کے ساتھ لاغو ہوگی وہی جو سورہ تارک کے ساتھ تھی کہ خضری عمل کا مضبوط ترین حسار ہوگا مضبوط حسار کے بغیر جلالی عمل نہیں کیا جا سکتا کوئی یہ پڑھ لوں میں یہ طرح میں بتاؤں گا اس طرح کرو گے تو میری ذمہ داری ہے اس کے اندر ترمیم کرو گے جو نتیجہ نکلے گا آپ کو بغدنا پڑے گا آپ ذمہ دار ہوں گے آپ نے یہ جب عمل کرنا ہے تو مہینے کا آغاز ہونا چاہئے یعنی چاند کے مہینے کا آغاز ہو یا تو نوچاند جمعی رات ہو یا پہلا پیر ہو جس طرح اب یہ بیان آپ حضرات سن رہے ہیں جب یہ بیان سوشل میڈیا پہ جائے گا تو آپ یہ عمل شروع کریں گے ربیو ثانی کے مہینے سے تو پہلا جو سنوار آئے گا اعتوار کا دن ہوگا رات ہوگی سنوار کی یا تو یہ ہوگا یا ہوگا دن جمعی رات کا ہوگا رات ہوگی جمعے جمعہ کہتے ہیں پہلے جمعی رات بھی کہتے ہیں نوچاندی جمعی رات بھی کہتے ہیں تو اس دن آپ نے یہ عمل شروع کرنا ہے انیس دن کا یہ عمل ہے خواتین مرد سب کر سکتے ہیں کا خیال رکھیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ عمل شروع کریں درمیان میں ایام آج اگر درمیان میں ایام آگے تو یہ عمل ٹوٹ جائے گا آپ کو دوبارہ سے کرنا پڑے گا اس کے اندر یہ شرط ہے انیس دن آپ کو پاک چاہیے لیکن پاکی کا خیال کرتے کرتے آپ نے یہ بھی خیال کرنا ہے کہ یہ عمل آپ نے آخری جمعے رات کو یا آخری سوموار کو شروع نہیں کرنا سب سے بہتر کیا ہے پہلی جمعے رات دوسری جمعے رات تیسری جمعے رات اگر پانچ آ رہی ہیں تو چوتھی جمعے رات کو بھی آپ کر سکتے اس سے آگے آپ شروع ہو جاتی ہیں تو عمل کے اندر نورانیت نہیں آتی ان راتوں کے اندر شتانیت سفلی عمال کیے جاتے ہیں نوری عمال عملیات کی دنیا میں نہیں کیا جاتے یہ باتیں تھوڑی سی مشکل ہیں لیکن میں نے کہہ دیا انشاءاللہ امید آپ حضرات کو سمجھ جائے جو پہلی راتیں ہوتی ہیں ان میں نوری عمال کیا جاتے ہیں جو جادوگر ہوتے ہیں وہ آخری عشرے کے اندر اپنے عمال کرتے ہیں تو اس لئے آپ نے اپنے پاکی دنوں کو کلکولیٹ کرتے ہوئے یہ بھی خیال کرنا ہے کہ کہیں یہ عمل آخری راتوں میں آپ شروع کر لیں لیکن شرط میں نے بتا دیئے مرد ہوں عورتیں ہوں انیس دن جو نون سٹاپ ہوں درمیان میں غمی خوشی آگئی نید آگئی جس طرح خضری عمل کے دوران لوگوں نے بڑے ڈرامے بازیاں کی ہمارے ساتھ اوہ جی میں پڑھ دے پڑھ دے سو گیا سی اوہ جی میری آکھ کھل آگ گئی یعنی عجیب عجیب کام کی اس طرح کے کام کرو گے اگر ایک دن بھی یہ عمل ٹوٹ گیا تو عمل ٹوٹ گیا عمل ختم ہو جانا آپ کو صدقہ بھی دینا پڑے گا جان کا اور دوبارہ سے عمل کرنا پڑے گا چاہے آپ مرد ہیں چاہے آپ عورت ہیں یہ شرائط ابتدائی یعنی علاج سے پہلے یا زکاة سے پہلے عمل سے پہلے وہ آپ نے سول لے اب آپ نے کیا کرنا ہے وہ بنیادی شرائط جو ہر دفعہ بتاتا ہوں کہ آپ نے ایک خشبو لینی ہے جون سے آپ پسند ہے گلاب کی لیں موتی کی چمبل کی لیں اود لیں امبر لیں جو بھی دستیاب ہے یا آپ پسند ہے یا آپ کی حیثیت ہے خشبو لے پانی لے لیا اور مسواق یہ پہلے والے میں نہیں تھی شرط یہ یاد رکھئے کون سی ہے مسواق مسواق لینی ہے پانی لینا ہے جگ یا گلاس یا بوتل تصویل لیں گے خشبو لیں گے ایک وقت کا تیعن کریں گے عشاء کے بعد پڑھنا ہے دس بجے پڑھنا ہے گیارہ بجے پڑھنا ہے تحجد کے وقت پڑھنا ہے کوئی وقت بھی رکھنا ہے عشاء اور فجر کے درمیان دن کے وقت یہ عمل نہیں ہو سکتا خزری عمل میں یہ دیگر عمال آج تک جو میں نے بتائی ہیں ان کے اندر رائتیں تھی کہ آپ دن میں کر لیں رات میں کر لیں لیکن وقت اگر رکھیں اس میں عشاء اور فجر کے درمیان درمیان ہے اگر تو آپ انیس دن والا عمل کر رہے ہیں تو آپ عمل کرنے کے لیے بیٹھیں گے انیس دن کی نیت کریں گے زکاة اور تاثیر کی نیت کریں گے اس کے بعد آپ نے پہلے حسار کرنا اور حسار چلے گا خزری عمل آپ میں سے جو لوگ پہلی بار آئے ہیں سوشل میڈیا پہ آج پہلی بار سن رہے ہیں ہمارا جو افشر چینل ہے اس پہ ایک حسار ہے خزری عمل کے نام سے یا آسان ہے کہ آپ یوٹیو پہ لکھیں خزری عمل ڈاکٹر حامد شافی خزری عمل کے حسار کی ویڈیو سامنے آجیں گے وہ خزری عمل آپ سنیں سمجھیں کہ خزری عمل کیا ہے تو پہلا کام آپ نے کیا کرنے جب زکاة دینے کے لیے بیٹھیں گے آپ نے ایک لباس اپنا رکھنا ہے ایک خشبو ہو گئی ایک مسواق ہو گئی ایک پانی کی بوتل ہو گئی اور ایک تصویح ہو گئی لکڑ کی ہو جائے یا کاؤنٹر ہو جائے جو آپ کو دستیاب ہے اور ایک ہی وقت جو آپ نے تیین کر دیا مثال کے طور پر رات کو دس بجے روزانہ کا تو اب آپ پہلے حسار کریں گے تو جب حسار کریں گے تو اس بیان کے اندر اس ویڈیو کے اندر بہر چیز میں نے بتائی اور سکھائی ہے پہلے آپ بدنی حسار کریں گے پھر آپ اپنے گھر بار کا روحانی حسار کریں گے دو کڑے آپ اب آپ گیارہ مذہبہ درود ابراہیم اول اور گیارہ مذہبہ درود ابراہیم آخر پڑیں گے اور درمیان میں آپ اسی مذہبہ سورہ انفطار ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑیں گے اب یہ عمل آپ مکمل کر لیتے ہیں ٹھیک ہے آپ کے اس کے اوپر لگیں گے ڈیڑھ منٹ میں آپ پڑھ سکتے ہیں بڑے آرام کے ساتھ اور اگر آپ کاغذ کو یعنی کاغذ اس کے اوپر ہے فوٹو شیئر کروا کے نکال لیتے ہیں یا موبائل پر پڑھتے ہیں تو پھر آپ کو تقریبا سوا سے ڈیڑھ گھنٹا لگے گا اسی بار اگر آپ پڑھیں گے پڑھ کے آپ نے عمل مکمل کر لیا اللہ سے دعا کرنی کہ یا اللہ اس عمل کی مجھے تاثیر عطا فرما اور جو میں نے کوشش کی زکاة دینے کی اللہ تو میرے زکاة کو قبول فرما اور اس عمل کا فیض جاری فرما اللہ سے مانگنا بھی یہ یہ پہلے دن کا عمل مکمل ہوگی عمل شروع کرنے سے پہلے اپنی جان کا اپنے اہل ویال کی جان کا صدقہ دینے یعنی مرگی زبا کریں بکرا زبا کریں جو اللہ نے دیا ہو ہے عمل کے دوران بھی خون بھائیں گے جب انیس دن کا عمل مکمل ہو جائے گا کامیابی کے ساتھ دور رکھ نمار نفل شکران ادا کریں گے اور میٹھا پکائیں گے خود بھی کھائیں گے بچوں کو بھی کھلائیں گے اور اہل علاقہ میں بھانٹیں گے لیکن منو نہیں دینا سار جگہ پہنچ آنا لیکن شافی کو یاد نہیں رکھ شافی صاحب شافی صاحب آئی لاب یو شافی صاحب آئی لاب یو شافی صاحب انہیں کہا بھی یہ 19 دن کے بعد یہ عمل آپ کا مکمل ہو جائے گا اس کے بعد یہی سورہ انفتار آپ نے تین بار روزانہ پڑھتے رہنا ہے کتنی بار تین بار اب اس کے اندر ایک بڑی اہم بات ہے اگر آپ اس عمل کو آپ ٹرائی ڈیمنشل بنانا چاہتے ہیں یعنی تین فائدے اسے اٹھانا چاہتے ہیں کہ آپ علاج بھی کریں گے آپ تشخیص بھی کریں گے اور آپ سابق کشف بھی ہو جائیں گے آپ دیکھنا بھی چاہتے ہیں تو پھر آپ نے کیا کرنے کہ سورہ انفطار کی آیت نمبر ہے آٹھ کتے نمبر آٹھ فی ای سورت ما شا رکبک فی ای سورت ما شا رکبک یہ جو آیت نمبر ہے آٹھ جب آپ سورہ انفطار پڑھیں گے تو جب یہ سورت کی آیت نمبر آٹھ آئے گی فی ای سورت ما شا رکبک اس کو آٹھ دین پھر آگے آپ ساری سورت کو مکمل کریں بات سمجھ آرہی یعنی انیس دن کا عمل جو آپ نے کرنا ہے اسی بات سورہ انفطار آپ نے پڑھ نہیں ہے اس میں جب آیت نمبر آٹھ آئے گی تو اس کو آٹھ بار پڑھ کے پھر آپ نے ایک دانہ گرانا ہے اس حفظ کر لیں گے تو پھر وقت میں کمی بیشی ہو سکتی کیونکہ آپ کی نفطار بڑھ جائے گی اور اگر آپ زکاة دینے سے پہلے جو اصول ہوتا ہے دو چار دن اس کو ویسے پڑھت رہیں گے آٹھ آر دس دس بار روزانہ تو آپ کا فلو بڑھ بڑھ کیا ہے یا نہیں کیا اور اگر آپ یہ سابق کشف نہیں بننا چاہتے آپ اس عمل سے دو فائدے اٹھانا چاہتے ایک تشخیص کرنا چاہتے اور ایک علاج کرنا چاہتے پھر آپ کو یہ آیت آٹھ بار پڑھنے کی ضرورت نہیں یہ بھی آپ کے اوپر دونوں میں نے رستے دے صرف فرق پڑھنا ہے پانچ سے دس منٹ کا یعنی آپ کا وقت بچنا ہے آٹ سے دس منٹ کا کل اگر آپ یہ کہیں کہ میں نے یہ دیکھنا بھی ہے تو پھر دوبارہ آپ کو زکاة دینی پڑھے گی وہ مشکل ہو جگہ تو یہ ہو گیا انیس دن کی زکاة کا طریقہ یہ عامل دوسری آپ تین دن میں زکاة دے دیں اب یہ جو تین دن والی زکاة ہے یہ آپ نوچاندی جمعی رات کو بھی دے سکتے ہیں اور دی بیسٹ یہ ہے کہ ایام بیز میں آپ زکاة دیں تیرہ چودہ اور پندرہ کی رات کو دن میں تیرہ چودہ پندرہ کا روزہ رکھیں گی بلکل اسی طرح آپ تیرہ چودہ پندرہ کو اس کی زکاة دیں گے اور یہ عمل اسی بار کی بجائے تین سو ستائیس بار آپ نے سور انفتار پڑھنی ہوگی تین سو ستائیس بار لیکن لگیں گے صرف تین دن تو تین دن میں یہ طاقت آپ کے ہاتھ میں آ چکے اب شرائط وہی ساری ہوں گی جو انیس دن کی ہیں سارا کچھ اسی طرح تین دن میں ایک دن بھی ٹوٹ گیا تو ختم سارا وہی عمل ہوگا وہی شرائط ہوں گی وہی کڑا ہوگا کوئی نئی بات نہیں صرف دورانیا اور ٹریٹ کرنا ہے تو پھر آپ آیت نمبر آٹھ کی تقرار کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں تشخیص بھی کر پاؤں جو کچھ ہو رہے وہ دیکھوں بھی اور علاج بھی کروں تو آیت نمبر آٹھ کو آٹھ بار پڑھ کے ایک دانہ گرانا ہے بلکل اسی طرح جب آپ 327 والا عمل کریں گے تو یہ دونوں آپ آپ کے پاس ہوں گے آپ کس طرح چلنا چاہتے جس طرح میں نے پہلے مشورہ دیا آپ بھی دے رہوں کہ وہ تمام حضرات خوش نصیب جو 327 والا عمل بھی کریں ان کو بھی میں یہ ہی کہ آیت نمبر آٹھ کو تین دن کے بعد جس طرح پہلے آپ 19 دن سے عمل کریں گے تو پہلے آپ کیا کریں گے جان کا صدقہ بچوں کی جان کا صدقہ بلکل اسی طرح آپ نے 12 تاریخ کو اپنی جان کا صدقہ اپنے گھر بچے ہیں ان کی جان کا صدقہ یعنی مرگا دیں مرگی دیں بکرا دیں بکری دیں پرچوری دا نہیں اپنا دو حرام دا نہیں علال دا دو یہ سارا کچھ آپ نے زیر میں رکھنا ہے وہ آپ نے صدقہ دے دیا اس کے بعد تین دن کا عمل کریں گے جب کامیابی کے ساتھ عمل ہو گیا بلکل اسی طرح آپ شکران ادا کرنا دون فلور کوئی قید نہیں پاکی نپاکی کوئی قید نہیں جس وقت بھی یاد آجائے دن میں تین بار آپ نے پڑھ لینی لیکن باوضوع پڑھیں گے تو نفس یاد ہوگا اس طرح خواتین وہ عمل کر لیتی جن دن ان کے ایام شروع ہو جائیں گے زندگی بھر کا مسئلہ ہے تو اس عمل کا ایام کے ساتھ نپاکی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے تقرار ان دنوں میں بھی کرتے رہنے اس کو وظیفہ سمجھ کے پھر پڑھ لینا ہے عمل سمجھ کے پڑھ لینا ٹھیک ہے تو تلاوت کی نیت نہیں کرنی لیکن عام دنوں میں جب پاکی ہو وضوع ہیں تو تلاوت میں خلص خلص اب جس طرح میں نے بتایا کہ عمل کر لینا آج کے دور میں مشکل ہے زکاة دے دینا مشکل ہے آج کے دور میں اس عمل کا فیض جاری کروانا بہت مشکل بہت مشکل پہلے تو لوگ زکاة سے بھاگتے ہیں شرائع سے بھاگتے ہیں علمی نہیں اور اگر شرائع پوری نہیں تو میں نے تفصیلی بیانات کیے ہیں کہ فیض جاری ہوگا درود تامہ سے کسے درود تامہ سے درود تامہ کیا ہے آپ تلاس چینل پہ جائیں وہاں جا کے لکھیں درود تامہ بیان سامنے آج کیونکہ وقت کم ہے میں اس کے اوپر کلام نہیں کرنا چاہتا کہ بات لمبی ہو جائے جو لوگ سن چکے ہیں یا جنہیں معلوم ہیں ان کے لئے پھر دلجسپی نہیں رہ جاتی تو آپ نے بعد میں درود تامہ کی کسرت کرنی ہے کوئی اور عمل نہیں کرنا وہی پانچ عمار جو امت کو بتاتا ہوں وہ آپ نے کرنے ہے پانچ وقت کی نماز خضری عمل کا حسار سارا دن درود پاک آپ پڑھیں جو انسہ سیگہ مرضی پڑھیں اور زیادہ کوشش کریں گے کہ درود تامہ پڑھا جائے لیکن درود تامہ بیٹھ کر پڑھنے والا یہ ساری باتیں آپ کو اس بیان میں مل جائے راست سونے سے پہلے سو بار استغفار کریں رزق حلال کمائیں گے اور کھائیں گے اور اپنی آنکھوں کے حفاظت کریں جو اللہ نے تھوڑا بہت دیا ہے اس میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہیں گے وہی پانچ عمال جو بتاتا ہوں وہ پانچ عمال ہوں گے ساتھ ایک یہ ہتھیار ہوگا سورہ انفطار ملا آپ کے پاس اس کے علاوہ آپ کوئی عمل نہیں کر سکتے ہیں نہ ہی آپ کو کسی اور عمل کی ضرورت ہے کیوں ہر وہ کام جو آپ لینا شاہتے ہو اسی عمل سے آپ لے گے کوئی پریشانی کوئی تکلیف ہے روحانی ہے بدنی ہے ذاتی ہے یا اجتماعی ہے آپ نے اسی عمل سے نفع اٹھانا ہے سمجھ آگی بات کوئی اور دن والی آپ نے زکاة دے دی یا تین دن والی آج آپ نے شکرانہ بھی ادا کر دیا اب آپ جتنا زیادہ درود تامہ پڑھتے جاؤ ہوگئے وقت کے ساتھ ساتھ آپ کے عمل کا فیض جاری ہوتا جائے گا ساتھ تین بار روزانہ تقرار بھی آپ کرتے رہے مثال کے طور پہ آج عمل کیے ہوئے آپ کو مہینہ ڈیڑھ مہینہ ہو گیا اور درود تامہ بھی پڑھ رہے ہیں تین بار تقرار بھی کر رہے ہیں اب ہم نے ہتھیار کو استعمال کرنے کا طریقہ سن لیں آپ نے اپنی تشخیص کرنی ہے یا کسی مریض کی تشخیص کرنی ہے آپ کیا کریں گے کہ سور انفتار کو تین بار کتنی بار تین بار پانی پہ پڑھ دیں گے اسی طرح جب آیت نمبر آٹھ آئے گی یہ آٹھ بار ہی پڑھ نہیں ہے سارے زندگی کو ہم نے زکاة اس پیٹرن پہ دی ہوئی ہے آپ تین بار انفتار پڑھیں گے اول و آخر ایک بات درود ابراہیم پڑھیں گے پانی پہ دم کریں گے پانی مریض کو پلا دیں گے اب مریض اگر پانی پیتا ہے اگر تو وہ ہے مریض جادو کا تو اس کو بدبو آئے گی پشاب کی یا پخانے کی سمجھ آگی پہلی علاقہ اب آپ نے سور انفتار تین بار پڑھ کے اپنے مریض کو دی تشخیص کرنے کے لیے اور اس کو اتنا کھٹا پانی لگا کسیلا پانی لگا تو مریض ہے رجت کا کہ اس نے وظائف کیے ہوئے ہیں یا وہ مریض ہے نظر بھد کا زیادہ امکان کیا ہے کہ اس مریض نے وظائف کیے اب یہاں آپ نے تھوڑا سوال کرنا مریض سے جب وہ یہ علامت بتا دی اگر وہ یہ علامت بتات ہے کہ میں نے نہیں پینا بدبو آرہی گندی پہانے کی پہنے پھر تو کوئی سوال کی ضرورت نہیں ہے کہ جادو ہے جادو کا علاج کروگے اگر مریض کہتا ہے کہ پانی بہت زیادہ کسیلا ہے خٹا خاص طور پر کیا کہتا ہے کھٹا خاص طور پر کھٹا یعنی لیموں کی طرح کھٹا ہے یا ہلکی کھٹاز ہے تو آپ نے سمجھ جانا ہے کہ یہ مریض رجت کا لیکن یہاں سوال کرنا کرنا ہے ہم نے دنگروں کی طرح جاہلوں کی طرح نہیں چلنا پڑھ لکھوں کی طرح ہم نے بیہیو کرنا اس مریض سے آپ پوچھیں کہ آپ وظائف پڑھتے ہیں پورا اس کو کھنگا لیں گے اگر تو وہ وظائف نہیں پڑھتا پھر وہ نظر بد کا مریض ہے اگر وہ وظائف پڑھتا ہے تو پھر وہ رجت کا مریض ہے کتنے ہوگے دو آپ نے پانی پڑھ کر دیا مریض کو پلایا مریض نے کہا نہ کسیلہ ہے نہ کھٹا ہے نہ میٹھا ہے جس طرح عام بے ذائقہ ہوتے ہے ایسے بے ذائقہ پانی ہے تو مریض آپ کا نہ جادو کا ہے نہ نظر بد کا ہے نہ رجت کا ہے اس کو بدنی بیماری ہے اس کو کوئی جا کر اپنے طبیب سے علاج کروائے اور اللہ اللہ کرے صدقہ چلائیں گے دو طرح دیکھیں گے اور کمال طریقے کی بتاؤں گا ایسے آپ کہو گے شافی شافی ہے اللہ کے حکم سے انشاءاللہ ایک طریقہ یہ ہے کہ راہ سونے سے پہلے آپ نے باوضو ہو کے سورہ انفتار اسی طرح تین بار جو معمول کی پڑھتے ہیں بس وہ ہی پڑھنی ہے آپ نے نیت یہ کرنی کہ یا اللہ میری بہن بھی دے اور مجھے بتا بھی دے یعنی کہاں جادو پڑھا ہوئے یہ بھی دکھا دے اور کس نے کیا ہے یہ بھی بتا دے یعنی مکمل مجھے انفرمیشن دے دے اب یہ تین بار آپ سورہ انفتار پڑھ کر سوچو گے گھر میں جس جگہ پہ تعویز پڑھے ہوئے یہ جادو کہیں پہ دنیا میں رکھا ہوا ہے اللہ جادو دکھا بھی دے گا اور یہ بھی دکھا دے گا کہ جادو کا اس وقت سٹیٹس کیا ہے جادو ہوگا دس سال پہلے کا تو اس وقت سٹیٹس کیا ہے طالے پہ کیا ہوا ہے زنگ لکھ کے کتنا گلگے اور کتنا رہتے ہیں وہاں سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اگلے ویک سال ایک بیلنے سے بہاں رہ نہیں اس طرح کاغذ ہے کوئی تو گلہ سٹڑا نظر آتا ہے تو وہاں سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کام مکہ نہ لائیں اور اگر سارا مال تازہ تازہ نظر آتا ہے تو آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ ابھی اجڑنے کا وقت رہتا ہے ابھی ازمائش لمبی تو یہ ساری باتیں آپ کا اور اللہ کا کہ انجکار کے وہی لوگ دن دی جس طرح وہ کہتا ہے حضرت صاحب میں نے اس سے شادی کرنی ہے تو میں اس کو تنہائی میں مل سکتا ہوں میں کہ تنہائی میں مل نہیں سکتے تنہائی میں دیکھ سکتے مناللہ پروگرام جڑائے اس کے لئے مول بھی بچوں گزرنا ضروری ہے تو میں نے کہ اپنے فکریں انہائی میں نہ ہو کہ بوے باندھ کار ہو گئی تو بوے باندھ جذبات اکھا ہی باندھ ہو گئی تو میں نے کہ تنہائی یہ شریعت نے اجازت دی ہے ایک طرف ہو گئے دل مطمئن ہوتا ہے تو والدہ ان کو کہ دو یہ مرا رشتہ وہاں کر دیں تو وہ چیرے کو بڑھا سارے ساب کچھ نمائیاں ہو رہے جس طرح ان کے چیرے کو پر یہ ہنسی آئی ہے چیرے کو پر آنکھوں کے اندر چمک آئی ہے یہاں جھوریاں پڑی ہیں یہاں پہ چیرہ ایسے کھلا ہے اگر آپ یہ چاہتے میں ایسے ہی دیکھوں تو آپ نے کیا کرنے آپ نے لے کر آنا ہے کدو چیرے اگر کدو ہے تب بھینگن مل جے تب بھینگن مل جے تب بھینگن چار آپ کے پاس ہے لیکن اگر کوئی سن رہے ہیں وہ کہہ ہمارے پر تینڈ آپ کہاں سے لے سی پڑا ہو گھر میں چلو سی کے اوپر میں کر لیتا سی ہو گیا تینڈ ہو گیا کدو ہو گیا بھینگن ہو گیا آلو بھی ہو گیا یہ پانچ میں نے بتا دی یہ کافی ہیں کوئی چیز تو گھر میں موجود ہوتی ہے یا انسان خرید لیتا ہے آپ نے لے کر آئے تینڈ کدو آلو یا سی کوئی چیز لے اس میں سے کوئی ایک چیز لے کر آئے آپ نے رات کو کیا کر نے کہ جو سی ہے آلو ہے کوئی بھی چیز ہے اس کو آپ نے اوپر سے یوں کاٹ دینا ہے یعنی ایک سلائس اس کی اوپر سے اتار دینا ہے جس طرح دو ٹکرے کرتے ہیں آپ نے دو ٹکرے نہیں کرنا مثلا یہ آلو ہے تو اس کو اوپر سے ایسے کر کے کار دے یعنی اتنا سا سی بیعت اس کو اتنا سا سی 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 بینگن ہے تو اس کا تاج اتار دے ایسے اوپر سے اس سے کار دے تو اس کو آپ نے یہاں رکھا یہی سورہ انفطار آپ نے تین بار پڑھنی ہے اور آیت نمبر آٹھ کو آٹھ بار پڑھنے اور اللہ سے دعا کرنے کہ جس نے جادو کیا ہے اس کی شکل کو اس میں منتقل کر دیں اب آپ نے اس سیب کے اوپر اس قدو کے اوپر ٹینڈے کے اوپر اپنے بائیں طرف جب آپ سونے لگیں تو جو آپ کے بیٹ کی لیف سائیڈ کی ٹیبل ہے اگر سرحان ہے چار پائی ہے تو بائیں طرف آپ نے رکھ دینا ہے رکھ کے آپ سوجیں جب آپ صبح اٹھیں گے اس کی تصویر اس بینگن کے اوپر آلو کے اوپر بنی ہوگی جس نے آپ کے اوپر جادو کیا ہون پہچان نا تو اڑا کام ہے کہ تم انہوں بھی چھوک اڑا لے آجائے بھائی پاکستان نہیں کہوں میں پتا بھی دینا چلا خورا میرے کار یہ آجاب ہے حضرت صاحب خود ہی جادو کر دے نے تاکہ نوٹ آلو میرے کو آگر ٹریٹمنٹ کروا تو یہ اللہ ایسا راز ہے جو میں نے آپ دے دیا کہ اگر آپ اپنی ان آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہو تو آپ ان آنکھوں سے بھی دیکھ سکتے یہ میں نے اس لیے عمل آج بتایا ہے کہ بہت سے لوگ ایسی ہیں جن کی نین کا مسئلہ ان کو خواب میں نظر تو آجاتا لیکن جب صبح اٹھتے انہیں بھول چکا ہوتا تو میں نے آج ان کو بھی ساتھ لے لیا کہ وہ بھی حضور کے فیضان سے محروم نہ حضور علیہ السلام کی اکدس کی مرکس آپ کے ساتھ مخلص ہے ہم آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے پریشان نہیں ہونا آپ یہ بھلا عمل کر لیں اگر آپ کو نیند کا مسئلہ ہے یا خواب آتا ہے بھول جاتا صبح اٹھ کے یا عمر کا ایسا حصہ ہے یا بیمار بہت زیادہ ہوگے اللہ آپ کے دل میں ڈال رہا ہوگا کہ یہ فلان ہے اور وہ کارٹون اتنا واضح ہوگا کہ دیکھتی آپ بچہ لگا یہ فلان کی شکل ہے مرد ہے عورت ہے فلان مرد ہے فلان عورت ہے اب اگلی بات جو ہے جب اللہ اللہ آپ کے اتنا کرم کر دے تو پھر آپ نے بات پتھنگڑ نہیں بنانا دلورہ نہیں بیٹنا بگر اللہ یہ نعمت یہ آنکھ یہ صلاحیت یہ قابلیت چھیل لے پھر پی جاؤ پھر اسی اللہ کا دروازہ کھٹ کھٹاؤ اسی کے در پہ دست تک دو جو دکھانے پہ قابل ہے اس کو غیر موثر کرنے پہ بیٹو قابل ہے تو اللہ کی بارگاہ میرے کو یا اللہ تُو نے دکھا دیا تو قادر ہے تو مٹا دے تو قادر ہے جس نے کیا ہے انہی پہ پہ پلٹا دے تو قادر ہے تو یہ باتیں آپ اللہ سے کر سکتے ہیں یا یہ باتیں اللہ سے منوا سکتے ہیں کہ یا اللہ اس فطار پڑھتے رہو گے کوئی اکیس بار پچاس بار اسی بار نہیں یہی تین بار سورة دن فطار پڑھتے رہو گے ہر نماز کے بات خزرحی عمل پڑھتے رہو گے آپ کیا ہوا عمل یعنی آپ کیا ہوا عمل ہے وہ انشاءاللہ غیر موسر ہو جائے کوئی الگ سے علاج نہیں ہم امت کو الحمدلللہ موتی وہ دیتے ہیں چاہے کانے چپاؤ چاہے نکے چپاؤ چاہے پر سے چپاؤ ہم موتی ایسا دیتے ہیں اے نہیں کانے چھو اور پانا نکے چھو اور پانا آئے چیز ایسی ہونی چاہیے جب چاہو جہاں چاہو اپنی ذات پہ یا کسی کی ذات پہ آپ استعمال کر سو کو خود بھی نفع پہنچ تو یہ ساری تفصیل تھی آج کی عمل کی پہلے میں نے تشخیص کر دی ہے سارے حالات آپ کے سامنے رکھیں کہ ہم لوگ بیمار کیوں ہو رہے ہیں یا شیطانیت کے سامنے آج مسلمان بے بس کیوں ہے اس کی وجوہات بیان کی ہیں اس طریقے میں نے بتائے ہیں اس کے بعد پھر میں نے آپ کو دیکھنے کا عمل بتایا ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے تو آپ خواب کے ذریعے بھی دیکھ سکتے ہیں یا آپ کسی سبزی کو استعمال کر کے سیب سمیت آپ دیکھ سکتے تمام طریقوں کی تمام عمال کی آپ حضرات کو اجازت ہے دنیا بھر میں جو لوگ سنے انہیں میں اجازت ہے دوبارہ سے کسی بھی طرح کا رابطہ کر کے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ یہ عمل کریں تمام شرائط کو سنیں سمجھیں بیان کو بار بار سنیں اپنی حالات کو دیکھیں کہ میری یہ ضرورت ہے میرا یہ شوق ہے یا آپ کی ضرورت نہیں ہے اگر میں یہ کر لوں تو میں اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچا سکتا ہوں ساری باتوں کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے مریض نے کرنا ہوتا ہے یہ استاد کا یہ معالج کا کام نہیں ہے اپنے حالات کو دیکھتے ہوئے اس ضرورت نہیں دھرتی پہ چلتے پھر اللہ کے ولی ہیں بس اللہ سے یہ دعا مانگتے رہے کہ اللہ یہ نعمت دے دی تو مجھے سنبھال لیں کی پھر اللہ کی مخلوق کو بھی اس کا نفع پہنچ آنا تاک اس کا فیض فیض عام ہو دنیا بھر میں جو لوگ سن رہے ہیں پریشان حال ہے جو دکھ دور فرمائے گھروں میں ہسپتال میں جہاں بیمار ہیں بچے ہیں بڑے مرد ہیں عورت ہیں اللہ سب کو شفائی جو عمل میں نے بتایا تفصیل حضرات تک پہنچ اس کے اندر کوئی کمی کتائی رہ گئی اللہ درگزر فرمائے اللہ دنیا بھر میں وہ لوگ آپ سمیت جو یہ عمل کریں اللہ ان کا فیض جاری فرمائے اور ہمارے لئے صدقہ جاریہ بنا دے وہ تمام حضرات جنہوں دعاوں کے حفاظت فرمائے بہت تمام حضرات جو شافیہ روحانی سینٹر انٹرنیشنل پہ آتی ہیں اللہ سب کو شفائے کاملہ آج اللہ عطا فرمائے بہت تمام حضرات جو آن لائن سرویس کے ذریعے مریض ہیں گھروں میں پڑے ہوئے ہیں جو یہاں نہیں آسکتے ان کی التجائے ہیں تمام دعائیں جو لوگوں نے ہم تک پہنچ آئیں ہم اللہ بارگاہ میں عرض نہ کر سکے اللہ ہمیں بن مانگے عطا فرمائے سبحان ربک رب العزت اما یسفون والسلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمين